ایک کیس بھی ایک ایسا جھوٹا کیس رشن نہیں ہوا میرے پاس جو کیس آئے جس میں کوئی کوٹ یہ کہہ سکے یہ کیس ذاتیات کی بیس پر رسٹڈ ہوں گا ریاض احمد گھر شاہی کلاف مقدمہ رسٹکرایا اس کا عقیدہ یہ تھا ریاض احمد گھر شاہی کا کہ نعوذ بللہ قرآن پاکے چالیس پارے ہیں دس پارے ہو جو ہیں یہ کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی داتا کے روپ میں کبھی گنج کے روپ میں زمین پہ دن میں تین دفعات آتا ہے لا الہ الا اللہ ریاض احمد گھر شاہی کہ ہم سکول آف تھاٹ پہ بڑی ورک کرتے ہیں اب ریاض احمد گھر شاہی پاکستان میں امام میدی بن کے نہیں آئے گا انویسٹیگیشن تفسیش ہوگی بے کسور حمد خلاف کار ہو جائے تو چلائے کہ جب یہ نان مسلم ڈکریر ہوگی آئین کے اندر آٹکہ چھتیس میں قادیان نے آج تک اپنا کو ریسٹر نہیں کرایا مننی دیرے بھائی آج تک یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہر قادیان یہ کرما لکھتا تھا گھر کے سامنے صورت لکھتا تھا کرما لکھتا تھا اور ٹوپی پہنتا تھا بیج لگاتا کلمہ شریف کا کہ مسلمان ہوں کون کہتا ہمیں قادیان نہیں ہوں کون کہتا ہمیں مسلم ہوں ناظرین آرومہ خوشحامدید آج کمزور دل حضرات بھی اس پرواہم کو دیکھ سکیں گے اور آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص ہے جو پیشے کے لحاظ سے تو وقیل ہے لیکن ہم اس کو جو ایک مرد مجاہد اور ایک ایسے خطب نبوت کے سپاہی کے طور پر جو ہے ایک مجاہد کے طور پر جانتے ہیں انہوں نے اس پورے محاذ پر جو قانونی اور عدالتی محاذ پر جو جنگ لڑی ہے وہ یقیناً ایسی ہے جو نہ صرف ہمارے ایمان کو تقویت دینے کا باعث بنے گی بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے علم میں بھی اور اس حوالے سے جو معاملات پورے معاشرے میں پائے جاتے ہیں خطب نبوت کے تناظر میں اس کو بھی بہت حد تک ہم کلیر کرنے کی کوشش کریں گے میں منظور احمد میہو راجپوت صاحب کو حیر مقدم کرتا ہوں آج انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں جیسے میں نے بتایا اور ساتھ ہی جو ابتدائی تعرف کرایا ہے وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن میں منظور صاحب چاہوں گا کہ آپ تھوڑا اپنا گر ابتدائی تعرف بتائیں کہ کب پیدائش آپ کی کہاں کی ابتدائی تعلیم اور کس طرح پیشے میں آئے اور پھر آنے کے بعد یہ خاص فیلڈ آپ نے جو انتخاب کیا میں نے ابتدائی تعلیم اور جو میری پیدائش ہے وہ پنجاب کی ہے زرق قصور کی تحصیل پتو کی میں نے ابتدائی تعلیم میٹرک اپنے ہائی سکول پتو کی سے کیا میٹرک کرنے کے بعد نائنٹی ایٹی فور میں میں کراچی آ گیا کراچی میں نے گروجیشن کی اردو کالج سے اس کے بعد میں نے اسے ملاک کالج سے لاک کیا لاک کرنے کے بعد میں اس فیلڈ میں جب آیا تو میری فیلڈ میں آتے ہی کچھ دینی حضرات سے ملاقات ہوئی اور اس میں خاص کر مفتی جمیل صاحب اکرہ روز اطفال کے جو بانی ہے وہ مفتی جمیل صاحب یوسو لدھانوی صاحب اور ایسے بہت سے علم اکرام سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ ایشیوز تھے اس وقت گہر احمد ریحاد شاہی کا جو کیش تھا حیدر آباد والا وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور جگہ جگہ اللہ ہو کے نعرے اور مختلف قسم کی اس کی تشبیہات مختلف قسم کی فتنہ عروج پہ تھا پاکستان میں یہ نوے کی دہائی یہ نائنٹی فور کے بعد نائنٹی فور اچھا بلکل پہلا پہلا ابتدا تھی جی جی پچھانویں چھانویں میں ریاض احمد گہر شاہی کے مختلف پرام ہوتے تھے اس میں یہ ہمیں یاد شہر بھرا ہوتا تھا وہ دل اللہ ہو اللہ ہو کنارے اور یہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری تھا اور اس وقت ان علماء کرام سے میری ایک میٹنگ ہوئی ان کہا کہ یہ کیس ریسٹر کرنا ہے تو میرے دل میں یہ بات یہ آئی کہ یہ دینی حلقے جو ہیں یہ اپنے محاذ پہ خوب جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کانونی محاذ پہ یہ اس میں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اللہ پاکر الحمد دی تو ہم نے ریاض احمد گہر شاہی خلاف مقدمہ رسٹر کرائیا کیا تھا وہ کچھ اگر وہ یہ تھا ریاض احمد گہر شاہی کا جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ انجمنہ شرف رونشنہ اسلام کے نام سے ایک انجمنہ رسٹر کرائی حیدر آباد سے اور ایک اخبار نکالا اخبار نکالا کہ ویکلی روزنامہ روزنامہ تھا انجمنہ شرف رونشنہ اسلام کے نام سے جو حضر آباد سے نشور اشاد اس کے ہوتی تھی اور روشنی کے نام سے کتاب چھاپی یہ کلر پیج اس کا عقیدہ یہ تھا ریاض احمد گہر شاہی کا کہ نعوذ بللہ قرآن پاکر چالیس پارے ہیں تیس پارے یہ ہیں اور تیس جو پارے ہیں وہ اولیاء اللہ کی اس پارے ہیں دس پارے باقی دس پارے ہو جو ہیں اس کے بعد یہ کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ کبھی داتا کے روپ میں کبھی گنج کے روپ میں زمین پہ دن میں تین دفعات آئے اچھا یہ اس کے پبلیشن ایک ہبارات میں دی تیسہ یہ کہا کہ حضرہ اسود جو حضرہ اسود بنہ ہوا ہے اس کو جو لوگ اس میں جا کے بوسہ دیتے ہیں اس کا عقیدہ یہ لکھا ہوا تھا اس کتاب کے اندر کہ عالمی ارواہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں آ گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے اس نے میری جب زمین پہ اتارا گیا مجھ سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ بلہ میری تشویح دیکھی اور اس پتھر کو چوما وہ تشویح میری تھی اب عرب حکومت نے اس کا کلر کر کے میری تشویح ختم کر دی گئی ہے چاند پہ اس نے کہا کہ چاند پہ جو میری تشویح بنی ہے یہ میری تشویح ہے پھر اس نے کہا اس نے کلمہ بنایا نعوذ بلہ لا الہ الا اللہ ریاض احمد گور شائی وہ اللہ لکھا ہوا تھا لیکن اس کو اندر اجول فالہ آتے ہیں یہ لکھے ہو تھے یہ پرنٹڈ میڈیا تھا اس کا یہ سب شائع ہو رہا تھا اس نے کہا نعوذ بلہ عبادت جو نماز ہے یہ ظاہری عبادت ہے نعوذ بلہ نشے کی حالت میں عبادت آپ کر سکتے ہو یہ وہ وقائد تھے گور شائی کے جو پرنٹڈ تھے ہمیں یاد ہے ہمیں دور میں لیکھتے تھے یہ سب مواد ہم نے لیا پھر اس کو جا کے ہم نے جا کے حیدر آباد میں ٹنڈو آدم میں جا کے اس کی افرکٹ آئی علامہ احمد بی حمادی ختم ربود کے ہمارے ڈسٹک خطیب ہیں ڈسٹک جو مبلغ ہیں وہ مدعی بنے اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی میں اس کا وقید بنا ماشاءاللہ حیدر آباد کی کورٹ میرپو خاص ڈویزن میں ایک کیس چلا دہشکردی میں ریاض احمد گور شائی اور اس کے حواریوں کو نائنٹی ثریر سزا دی کتنی پیشیوں پر رہا ان کی طرف سے دفاع میں کیا آتا رہے تو بڑا انٹرسٹ ان کی پیشی میں یہ آتا رہا کہ جب فرس ٹائم فرکٹ آئی نائنٹی ایٹ میں تو ریاض احمد گور شائی کی پٹیشن فائل ہوئی ہائی کورٹ میں کراچی بینچ میں چیف کے پاس تو جب چیف کی پٹیشن لگی تھی پورا کورٹ چاروں طرف سے بھرا ہوا جھنڈوں کے ساتھ ریاض احمد گور شائی میں بھی وہاں خاموشی سے پہنچا اور چیف صاحب کو نامنا پیر ہوا انہیں کہا وکیر صاحب یہ بندہ جو آیا ہوئے یہ قواشمنٹ کیلئے آیا ہوئے مطلب قواشمنٹ مطلب کیس جھوٹا ہے جھوٹا ہے کیس کو خارج کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے اپنے دعووں سے انکار کر رہا تھا ہاں نہیں نہیں انکار نہیں کیا کہ یہ جھوٹ جھوٹ یہ مقدمہ ریسٹر ہوا ہے یہ بددیانتی پہ ہوا ہے اور یہ جو میرا قائد میں رہے ہیں یہ کوفری آقاید نہیں ہے صحیح آقاید ہے اچھا اپنے آقاید کو اس کا دفعی نہیں کیا اچھا کیونکہ پرنٹ میڈیا تھا نا ہاں لکھیوں کتابیں تھی کتابیں لکھیوں ہی تھی زبانی تھا اس کی سپیچیز ہم نے کوٹ پر آئی ڈیو ویڈیو اس سے کس نے انکار نہیں کیا اسلام کی روح سے اور کانون کی روح سے وہ جرم تھے شریعت کی روح سے جرم تھے وہ جرم جو تھے کانون میں وہ ذرا تھوڑا اگر آپ دو سو پچانوے سی اچھا یہ ہے دو سو پچانوے اے قرآن پاک کی توہین کرنا قرآن پاک جبکہ حضرت اللہ فرما دیا ہے کہ تیس پا رہے ہیں قرآن اپنے قرآن کے اندر بھی یہ قرآن اپنے قسم کھاتا ہے کہ اصل قرآن یہی ہے چار دفعہ قسم کھائی ہے یا سلوکران الوحکیم کے نام سے قانون میں بھی ہمارے تیس پا رہے ہیں ہر جگہ اس میں ترمیم تشریح نہیں کر سکتی جرم بنتا ہے دو سو پچانوے اے کا اس نے ہائی کورٹ پٹیشن فائل کی کواشمنٹ کی کہ مجھے کیس جھوٹا ہے اور ہم نے جب اس میں پریلی لی کہ سب کے جھوٹا نہیں ہے ایف آئر کٹ کی اس کی انویسٹیگیشن ہو چاہیے جھوٹا ہے تو ہم اخلاق کار رہی ہوگی سچا ہے تو یہ ملزم بنے گا کسی بھی آدمی کو اس کو بغیر سنے اس کا کوئی آرڈر پانی کیا جائے تو اس کی پٹیشن ڈسمنس ہوئی پھر اس نے اب وہی زمانت کرائی ہائی کورٹ سے ہائی کورٹ کراچی سے جب زمانت اس کی ہوگی تو کچھی زمانت ہوئی تھی پکی زمانت کے لیے کیس فکس تھا پکی زمانت کے لیے اس کو جب بلائی گیا تو کوٹ میں اپیئر نہیں ہوا اور یہ کہہ دیا کہ اس کو ہارٹ کا پیشنٹ ہے کورٹ کو ہارٹ کی پرابلن ہو چکی ہے لیکن اس نے ریاض عمد گوشے پاکستان نہیں تھا دبائی بھاگ چکا تھا بھاگ چکا تھا بہت ذریعہ فیری اچھا اور جلی میڈیکل لگایا گیا تھا وہاں پر خیر اس کی درخواست خارج ہوئی خارج ہوئے کے بعد ہم نے دہشکردی میں کانون یہ ہے کہ دہشکردی کا کہ اگر ملزم نہ بھی ہونا اس کو سنٹیا ٹرائلز کہتے ہیں اس کا وکیل تو آئے گا نا وکیل اس کا اپیر ہوگا وکیل اپیر ہوا چار ملزمان اور تھے ریاض عمد گوشے پانچوں ملزم تھا ہم نے اسے وکیل اپیر ہوا ہم نے کیس ٹائل ہوا ریاض عمد گوشے کو نائنٹی تھری ایر سزا ہوئی اس میں اچھا اس پورے ٹرائل کے دوران کیا ہوتا رہا کچھ آپ پر دباؤ آتا رہا نہیں ادھے دباؤ تو دیو فرس سے آ گیا تھا جب میں ہائی کوڈ پرٹیشن لگی ہوئی تھی تو کچھ لوگ یہاں بریف کے لیے سے پہنچے تھے میں دفترمی اسی وقت شام کا ٹیم تھا کہ مندو صاحب صبح کورٹ پہ کہے جواب آپ اپیر نہیں ہوگے تو میرے میں اپیر ہوا کیا فائدہ کیا نقصان ہے یہ ان کے معتقدین تھے معتقدین سے کوئٹہ سے آئے تھے پتھانتے اچھا ان نے کہا کہ آپ اپیر نہیں ہو صبح کیس جو نا ہمارے پیر کے حقے میں ہو جائے گا تو آپ جو ڈمانڈ کرو گے میں نے کہا میں وکیل نہیں کہا اور وکیل ہو جائے گا کہا تو کراچی میں اس وقت میں کہا آٹھ نو ہزار وکیل ہیں اگر میرا پیر وکیل پہ اپیر ہو جائے گا میرے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کورٹ میں کیس لگاوا ہے آپ ججوں کو کر سکتے ہیں میرے کوئی فائدہ نہیں ہے صبح اپیر نہیں ہوگا میں کہا میں کیوں نہیں اپیر ہوں گا وہ کہنے گا مدعی کوئی نہیں ہے میں کہ مدعی کی ضرورت نہیں ہے جس میں مدعی کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دے قرآن پاک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انوالک کوئی ذاتی کسی نہیں ہماری ہے اور ہم نے ذاتیات پر کیس کی ہے نا گھر شاید سے ہماری کوئی ذاتی انحاد ہے کاروں کتاب میں افیکٹ آئی ہے انویسٹیکشن تفشیش ہوگی بے قصور ہمارے خلاف کار ہو جائے ایک سو بحسی میں تو چلائے خیر الحمدللہ وہ سزا ہوئی سزا کے بعد اس کے اپیر ہائی کورٹ حیدر آباد میں فائل ہوئی سزا کے خلاف سزا خلاف اب سنٹیا پھر فائل ہو سکتی یہ تو آخر میں یہ بات آئی کہ جب تک وہ ریاض احمد گوھر شاہی کورٹ میں اپیر نہیں ہوگا تو ہم اس اپیر کو نہیں سن سکتے سنڈائی ایجنٹ کر دیا گیا تھا ڈی بی تھا حیدر آباد میں سکسٹی ایٹ نمبر تھا اس کا میں جاتا تھا ہر تاریخ پہ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ یہ لگا کہ ریاض احمد گوھر شاہی کا انتقال ہو گیا ڈیڈ پڑی یہ آگی اور اس کو دفرہ دیا گیا ہے جب دفرہ دیا گیا تو ایک ہم نے کہا یہ بندہ قانون میں ہمارا ہم یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دی ٹرائل یا سزا کے بعد کیس مر جاتا ہے تو وہ کیس وہی ختم ہو جاتا ہے اس ورسہ کا کوئی لین دین نہیں ہوتا ٹھیک ہے قربلے کیسوں میں یہ قربلے کیس تا پارٹیکولر ہی نہ کسی مرید کا باستہ ہے نہ کسی بیٹے کا باستہ ہے تو وہ اب بڑی ادالت میں پہنچ گیا ایک اپیل میں جائیں یہ چار میں ایک ٹائم تھا ہیدر آباد بینج سے کی بھی آپ کا کیس پرسول ہائی کل لگا ہے ریاض احمد گوھر شاہی کا میں جب بڑی احران ہوا کہ بندہ مر گیا ہے میں تو بندہ مر گیا ہے اپیل کیوں لگی ہے اس کے شوٹی بھی جمع نہیں ہے یہ کیا کہا نہیں یہ کوئی ماجرہ ہے میں صبح سواری تیاری کی میں ہیدر آباد گیا میں نے پڑھ پڑھا کہا کہ مرید تھا اس کا وہ آگیا پرویز نام کا بندہ تھا اس نے کہا کہ میں ریاض احمد گوھر شاہی کا مرید ہوں اس کو لاکھوں مریدی نے لہذا اس سزا سے ہمارے جو ماننے والے ہیں ریاض احمد گوھر شاہی کے ان کے دل ازاری ہوئی لہذا اس کیس کو سنا جائے اچھا تو ڈی بی تھی میں نے جس صاحب سے کہا کہ جس کاروں کے تحت آپ جج ہو جس کاروں کے تحت میں وکیل ہوں اس تحت تو کوئی کیس بنتا نہیں ہے اگر کوئی پیر مریدی والی کوئی بات ہے تو اس میں بات کر لیتے ہیں اس نے کہا کیا ہوا ہے آپ بتائیں کیا ہے میں نے کہا کلیر کٹ سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے تحت تو یہ کیس وہیں بیٹا ہے ختم بن جائے رہا ہے اگر مجرمات گیا اور یہ پھر دوسرا جو بندہ ہے یہ مرید ہے مرید کا کوئی وراثت میں حصت ہوتا نہیں ہے اگر کوئی بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی آتی تو سمجھ آتا ہے کہ یہ وارث ہیں اس کے آئے میں جو فٹا فٹا کیا کیا کیونکہ اس بندے کو کوئی لنک ہی نہیں ہے کوئی وارث بھی نہیں ہے لہذا اپنٹشن ڈیسمیس ہوگی کچھ عرصے بعد پھر اپلیکیشن دوبارہ آگئی ایک ہائی کورٹ ہیدھر آباز سرکٹ بینٹ سے میں نے پھر دیکھا میں نے کہا یہ کیا کہا نہیں گئی میں نے معلومات کی کہ اس کے ریاض احمد گوششاہ کی بیٹے نے یہ اپلیکیشن فائل کی اب بیٹے نے فائل کی ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ ہسا بھی میں نے کی یہ کتنے عرصہ ہو چکا تھا اس ان کے دقال اور دوسری یہ تین سے چار مہینے بعد چار مہینے اچھا ٹھیک ہے تو میں نے جب وہ پیٹیشن لی تو میں نے کہا اس کو آرگو کروں گا میں نے ایک کنٹرنٹ لی تھی کہ برسات ہے نہیں اب یہ ورس بھی آگئے تو میں اس بات پر جلس کو مطمئن کیا کہ میں اسا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اپلیکیشن کیوں آ رہی ہے اس نے کہا کیا ریزن ہے میں ایک ریزن اس کو میں بتایا کہ میں کہ دیکھو اس نے دعویٰ کیا چاند پر تشبیح کا حضرہ اسود پر قرآن پاک کے چالیس پارے اور اللہ تعالیٰ دین میں داتا گیا تو آتا ہے اور اس نے ایک دعویٰ کیا کہ یہ نشہ کی حالت میں بھی بات کرتا ہے یہ اس کے چھے دعویٰ پانچ دعویٰ چھتا ہے کہ دعویٰ اس کا موجود ہے کتاب میں جو بھی تک اس نے کرنا ہے وہ ہے امام مہدی کا نظور اچھا یہ نے کہا میں امام مہدی بن کے آؤں گا امام مہدی اپنے آپ کو امام مہدی کا تصور دیا کتاب میں امام مہدی اس نے کہا میں امام مہدی ہوں وقت کا ابھی امام مہدی بن کے آیا ہے نہیں یہ آج یہ پٹشنے کھار ہو جائے گی تو یہ اگلے مہینے میں امام مہدی بن کے پاکستان میں نازل ہو جائے گا انہیں کہا بندہ مر گیا ہے میں نے کس مرے کو کس نے دیکھا آپ نے دیکھا مدین دیکھا پولیس حفظم دیکھا میں نے دیکھا کسی بند نے دیکھا میرا کہنا ہے کہ ریاض ایمند گور شاہی کا انتقال نہیں ہوا ہے میں ٹی وی بے کہہ رہا ہوں بات یہ آپ کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیس بلدل کے چھپا ہوا ہے امریکہ میں اس خلاف نیو یارک میں ایک ایف ایر کٹی ہے اس ایف ایر کی نکل موجود ہے اس مرنے کے بعد ایف ایر کس اس مرنے کے بعد ایک پاکستان نزاز اس نے کوشش کی زنا کرنے کی اچھا اور وہ ایف ایر کٹی تین کارمہ سرکھی ہے جنگ اخبار میں وہ میں موجود ہے تو یہ چیزیں ریکارڈ موجود ہیں میں جیسے کہا صاحب یہ بندہ مرا نہیں ہے آپ سیمپیتی میں آکے اس کی سزا ختم کرو گئے یہ امام مدی بن گیا پاکستان اللہ علیہ کا جائز صاحب سے مرے مقالمہ ہوا مرنے کے بعد بندہ زندہ نہیں ہوتا میں کیا ایک منصر میرا یقیدہ بینگے مسلمان قرآن پاکستان تیس پا رہے ہیں نشے کی حالت میں نماز عباد کریب نہ جاؤ بلہ شبہ بلہ شبہ بلہ شبہ جمعہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا تھا ریاضی میں گوشن دیکھ دیا تھا یہ وہ اقاعد ہیں جن کو مسلمان مانتے ہیں یہ اقاعد پاکستان پھیلانے کے بعد وہ کہتا ہے میرے لاکھوں مرید ہیں اس پر کس کو روک ہو گئی صحیح بات اس پر کس کو روک ہو گئی صحیح بات انہیں خیر زیادہ ان کی پٹیشن ڈیسمیس کر دی میں نے اب یہ ڈیسمیس ہوگی اب ریاض میں گوشن پاکستان میں امام مہدی بن کے نہیں آئے گا کیوں سزا ہے اس کی تو یہ سارے مقدمے میں علماء کرام کی اتنی زوز مشاورت میرے ساتھ رہی کو دل چاہا کے سارے کام چھوڑ کے دین کی کام میں لگی اور بڑی ان کی میرے ساتھ حفظ رافظائی ہوئی ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور ہر وقت میرے ساتھ آپس پہ ایک وارڈیشن اگلت دے گے اب یہ کرنا ہے کل کیا کرنا ہے جی طرح بھی ان سے خدمت ہو سکتی ہے جب میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا یہ اس پورے ایرام علماء کی طرف سے ری ایکشن کیوں نہیں آ رہا تھا نہیں دیکھو علماء کرام اس میں جو دکھا بس میں تھا علماء کرام نے پروٹسٹ کی اچھا کی ہے علماء کرام کی وجہ سے یہ فرکٹی علماء کرام اس میں مدعی بنے علماء کرام اس میں گوا بنے میں میں تو وکیل تھا نا جی جی ان کی طرف سے یہ سارا تھا نا کہ کوئی علماء کرام وکیل تو نہیں بن سکتے لیکن اللہ پاک نے کہا احسان ہے کہ وہ مجھے موقع دیا کہ میں نے اس کو پورا کیس پریڈ کیا اچھا یہ ان کے جو ایک طرف سے یہ تھے جو ان کے قانون ایسی کیا ہو ہے کہ جو اب اس کے ماننے والے ہیں چونکہ وہ ایک ایسا عقیدہ رکھ رہے تو اس پر کوئی جرب نہیں ہو سکتا یا کیا ہو ہمارے پاکستان میں جو دو تین چیزیں ہیں کہ ہم سکول پر بڑی ورک کرتے ہیں بنیادی قانون پر وقت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں جی دیوبندی یہ ہیں بریلیوی یہ ہیں ایلی تشریح یہ ہے ایلی دیس ہی ہیں ہم پورا فاکس پبلک کا ایک ایک لیمٹ ہوتی نہیں ہر کام کی ہماری دنیا دار کام کے لیمٹ ہے ہماری دنیا دار کام کے لیمٹ ہے بچوں کے کام دیں لیمٹ ہے وہ ہمارا لیمٹ پوری ہو چکی ہے اس سنس میں کہ ہم سکول آف تھارٹ میں مسلک میں آکے وہیں ختم ہوگئے بس ہم اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ممبر بٹھا کوئی مولوی تو کوئی تقریح کر رہا ہو اور میں دیکھتا ہوں یار یہ مسجد کس کی ہے اگر میں اس کا اگنس سکول آف تھارٹ کا ہوں پس نماز فرد کے حد تک میں اس سے مطلب ہوگا واقعی منصور نہیں ہے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہماری آئین پاکستان میں اور کارن کے تحت جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں پہلے ہمیں اپنے شہریوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے اس کے بارے بریف کرنا چاہیے کہ پاکستان کارن میں یہ چیزیں موجود ہیں دی دین تو ہمارے پیدا اچھی ہے بلکل اس میں پیدا ہوئے اللہ پاک احسان ہے اور یہ بھی یہ بھی بڑا اشہو ہے کہ دین کے اندر جو بھی دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے ہم نے سنا علم اکرام سے کہ دین فطرت کرتے انسان پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت اسلام ہے بلکل بلکل اس کے ماباپ اس کو ہمیں اپنے جو بیسک کانون ہیں اس حوالے سے جو آئے دن ہم ڈیبیٹس ہوتی ہیں انسیڈنٹس ہوتے ہیں بیسک کانون کیا ہے کسی سکول اور تھوڑس ہٹکے تو میں اس میں سٹڈی کی جائے میں خل بہت سا چیزیں کریر ہو جائیں گی ہمیں آپ کو بتاتا ہوں گور شاہی کا حوالے سے بتا دیا ہے علم اکرام کے بارے میں پیسہ تاؤن رات اور اسی حوالے سے میں اس میں ہاں اسی زمین میں میں یہ تھا کہ جو فالور ہوتا ہے اس پر قانون کو ہی اپلائی ہو سکتا وہ جو آج کہیں موجود ہے فلاور جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ایکٹ کر رہا ہے کسی کو تبلیغ کر رہا ہے کسی کو دعوت دے رہا ہے تو اس کو جور پسے گا اچھا خود کر رہا ہے اور کسی کو اس کا تکلیف نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا تمہلا پہ اب زیر زمین کام ہو رہا ہے جو جی 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 کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں دیکھو اب یہ دین کا کام سمجھتے ہیں یہ تبلیغ سمجھتے ہیں عباد سمجھتے ہیں اوپن کام کیوں نہیں کر رہے ان کو پتا ہے جو غلط کام ہوتا خفیات ہوتا ہے نا جی ہاں جی تو یہ گور شاہی کا کام جو ہے بسکلی اس کو تو میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں میں نے وہ ڈیپلی اس کو کانونی طور پر سٹیڈی کیا یہ سارا ہی خرفات ہیں انٹی اسلام ہیں انٹی مسلمان ہیں انٹی اسٹیٹ ہیں یہ ان کو کوئی پلانٹ کرتا ہے دیکھو یہاں سے بندہ دوبئی چلا گیا دوبئی سے امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کے سیٹل ہو گیا تو مطلب کوئی پلانٹ کیا بندہ ہوتا نہیں ہے یہاں بندے کام تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اس کام میں جو مریدین ہوتے ہیں وہ تو جاننے چھاور کرنے والے ہوتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں سکول آف تھارڈ کے چکر میں ہم اتنے وہ چھوٹے ہیں اصل قانون کو اصل شریف کو سمجھتی نہیں ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے ہاں ایک دن پر چلے جاؤ عبارت کے لیے پورے سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس محفل میں چلے جاؤ سارا گناہ سال کے معاف ہو جائیں گے اور بندہ یقین بھی کر لیتے ہو گئے اور اس کو پتہ نہیں کہ محفل کیا ہے وہ تو عقیدت سے جاتا ہے نا ماندہ عقیدت سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ ماؤف ہو جکا ہوتا ہے صحیح یہ گھر شاہی کا فتنہ آپ اندازہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں چاہتا ہے جب میں کراچی آیا تھا تو ہر گھر میں یہ پیفریش ہوگی ہم بھی دیکھتے تھے پورا شہر دل بنے میں عجیب اللہ ہے وہ اللہ ہوتے کون کار کرے گا اللہ ہوتے کون کار کرے گا اللہ اسے کون بندہ کرایا ہے اب پچھلے میں نے پھر اس کو ریزیسٹرن ہونے جا رہی تھی اچھا پھر ہم نے خاتم کرایا ہے اب پچھلے میں ایک بات ہے کون لوگ ہیں ابھی ان کے موریدین ہیں موریدین نے باپ کی بات میں وزن یوں بھی ہے کہ موریدین اب تک فالو کر رہے ہیں دیٹ ویس کا ان لنک ہے لنکس ہے نا وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہے ان سے ان کے سورس ان کو میں یہاں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے فنڈیز ہوتی ہیں تو یہ عقیدہ بھی ختمناک پاکستان کے لیے تھا الحمدللہ وہ سزا ایکزسٹ کرتی ہے پاکستان آئے گا اچھا چار ساتھی اور ان کو بھی سزا ہوئی ان کو بری ہوئے ان کو سزا ایک کم ہوئی تھی وہ موریدین تھے وہ ایک انجمنہ شرفر اسلام کا ایٹر تھا ایک اس میں آثر تھا ان کی سزائیں کتنی ہوتی ہیں قانون میں کیا ہے کتنی سزا دی جا سکتی ان کو ایسے اس میں ڈیس سنٹنس بھی ہے یہ اس میں اس زمانے میں یہ دہشکر دیگی آتا منوازشنی فرنی دہشکر دیگی مشرف میں آکے اس کو ایٹیس سے نکال دیا تھا سزائے کم کر دی پہلے پنسمنٹ تھی ڈیس سنٹنس کی اس پہ یعنی کہ آپ اگر قرآن اور دین سے منعرف کرنے کی تعلیمات فروغ دے رہے ہیں تو یہ اس پہ ڈیس سنٹنس بھی ہے اس میں ہونی چاہیے تھی اور اس اس کو جب یہ ہوئی تھی تو بہت سار چیزیں خوف وجہ سے یہ نہیں ہوئی جب اس سزائے نائنٹی دو ہزار کے بعد کو ایٹیس سی کورٹ میں شپیسل ٹرائل کے اندر تو عام روٹین کا اس کو آفیس مان لیا گیا تو پھر یہ پھر یہ دوبارہ سے انسٹنس ہونا شروع ہو گئے تھے بڑنا شروع ہوئی ہے مزید اس کے بات کیا رہا ابھی تو وہ کیس وہاں پڑھا ہوئے اور ابھی بھی ہم نے پچھلے مہینے میں ہوا آفیس میں وہ ڈاکومنٹ جمع گا ہے جنجمنٹ کی کہ انجیمنٹ شروع فران اسلام بین تنظیم ایگنیشن ہے اس کو رینیو نہیں کرو اس کو کن سے کر دو یہ دائرہ تو ایک طرح سے کلوز کیا ہوا ہے اس کے آگے بیری اربیو کھڑے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس اسی ٹو نائنٹی فائیف سی کے ذمینے اس کے بعد جو کیسس کا جو معاملہ آیا اس کے بعد دو سو پیچانوے سی میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ڈی بیٹس ہوتی ہوئی انکر بیٹھے ہوتے ہیں آتھرز ہوتے ہیں لکھنے والے وہ کہتے ہیں جیس کانون میں چینجنگ ہونی چاہیے جو اصل ایشو ہمارا ہے جی بار بار توہین احزاب کی کانون میں تبدیلی کا جو دنیا کا پریشز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی کانون میں دو سو پیچانوے سی ہو یا کوئی بھی کانون ہو جب کانون بنتا ہے ایسے حالات واقعات ہوتے ہیں تو کانون بنتا ہے جی ہاں اس کے بعد تو کانون ختم کی ہوتا ہے کہ اس کانون کا میس یوز کہتے ہیں کہ اس کانون کا غلط استعمال ہوا غلط استعمال یہ ہوا کہ فرض کرو دو سو پیچانوے سی ہے کہ آپ کی مذہبی جذبات کو مجرور کیا گیا ہے عیسائی بھی دو سو پیچانوے سی میں افر کٹا سکتے ہیں مسلمان نہیں عیسائی بھی کٹا سکتے ہیں اینی ریجیس ہوگا نا ہم کسی مذہب کی توہین کریں گے تو دو سو پیچانوے سی مسلمانوں کو لینی ہے سب کے لیے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ دو سو پیچانوے سی کو جو جوڑا جاتا ہے تمام مذہب تمام وہ ریجیسٹر مذہب جنہوں پاکستان میں آپ نے آپ کو بتا رہا ہے خادیانی نہیں ریجیسٹر مذہب جو آرٹیکل تھرٹی سیز میں ریجیسٹر ہے جنہوں آپ نے آپ کو خیر مسلم ریجیسٹر کر آیا ہے جی جی وہ ان پر لاغو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کو بنیئے اب اس میں جو مناظرہ کیا جائے اور دیکھا جائے جب سے پاکستان بنا ہے آج کتنے کیس ریٹ ہوئے کتنے کیس مقدمات ریجیسٹر ہوئے کتنے کیس اس وجہ سے ختم ہوئے کہ اس بندے نے کوئی ایسی بات تھی نہیں ذاتیات کی بنا پر جھوٹی افر کٹ آئی اس کا بھی سیوز کیا ٹھیک ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے ٹی وی چلے کے پوراں سے میں نے سکسٹی ایٹ مقدمات چلائیں توہین رسال کے کراچی میں ہیدر آباد میں ٹنڈو آدم میں سانگڑ میں پورے پاکستان میں جن میں میں وکیل تھا میں کہتا ہوں کوئی بندہ بھی وہ منسٹر ہو وہ ریٹائر جج ہو سرکاری وکیل ہو ایڈوکیٹ جنرل ہو پولیس کا کوئی آئی آفیشل ہو کوئی بندہ کوئی میرا بھائی آ کے مجھے اس بات میں مناظرہ کر لے کہ ان دفعات کا ان مقدمات کا غلط استعمال ہوا ہے اچھا آج تک ایک کیس بھی ایک ایسا جھوٹا کیس رشنڈ نہیں ہوا میرے پاس جو کیس آئے جس میں کوئی کوٹ یہ کہہ سکے کہ یہ کیس ذاتیات کی بیس پہ رشنڈ ہوا ہے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایف آئی آر کا ٹائم دس بجے کا ہے تو بارہ بجے کٹی ہے واقعی کا ٹائم دس بجے کا ہے واقعی کا ٹائم یہ ہو گیا انسیڈنٹ جھوٹا نہیں تھا ٹیکنیکلٹیز پولیس لیٹ پہنچی ملزم کو گرفتار کیا باہر روڑ سے شو کر دیا تھانے میں گرفتار کر لیا یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کی وجہ سے کیس ہلکا ہوا اس کی وجہ سے کیس کو ملزم کو فائدہ پہنچا لیکن کیس جھوٹا ڈکلیئر نہیں ہوا کہ یہ جھوٹا تھا ہاں کیس کا جو مندرجات تھے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوئے اس کی ذہل یاد کتنے بجے پھکڑا کتنے میں نکالا ٹائم میں کلتی ہوگی تھانے پہنچنے کا ٹائم دکھا پولیسی دس بجے مدگوہ کہہ رہا ہے جہاں پہنچے بارہ بجے اس کنٹر اڈکشن کی وجہ سے بھری ہو گیا ہے تو الگ بات ہے لیکن اس آج تک کوئی بھی ایسا کیس توہین ارسالت کا اس بات پہ نہیں کارج ہوا کہ کیس کی بنیاد جھوٹ پہ ممنی تھی اچھا ایون یہ کہ آسیا ملولا کا جو بھی کیس جو میرے پاس چلے میں بات کرتا ہوں جو میں نے ٹرائل کیے کتنے بھی کیسز تھے ایک کیس بھی ایسا نہیں ہوا جو جھوٹ کی بنیاد پہ ذاتیات کی بنیاد پہ کسی کو اے اس کو میس یوت کیا ہو تو عدالت پھر بکیا اصل مندرجات پہ جاتی نہیں ہے عدالت کے پاس تو یہ محدود لیمیٹڈ ہے عدالت کو تو ایک ایک اے وہ دے دیا گیا ہے نا بھئی یہ ایف آئی آر ہے یہ ایویڈنس سے کانون اشارت میں ایویڈنس کا کرائٹری ہے یہ یہ ہوگا تو سزا ہوگی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی سو باتیں نائنٹری سچی ہیں ایک جھوٹی ہے تو ملزم کو بری کر دو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کانون کا غلط استعمال ہوا ملزم کا بری ہونے کا مطلب یہ نہیں کانون کا غلط استعمال اصل کوشن یہ ہے کہ اس کانون کو ختم کیوں گیا جائے اگر اس کا انبیسیوز ہو یہاں تو انبیسیوز نہیں ہوا تھا یہاں تو صحیح استعمال ہوا ہے ٹیکنیکل ٹیز میں آکے کوئی بندہ بری ہوتا ہے اب لوگ یہ نہیں جانتے ہاں اب یہ جو تفسر اگر رہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا وجہ کیا ہے بری ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ یہ آپ کی توسط سے آپ کلیر ہو گا گواہوں کا ٹائم پہ نہ پہنچنا گواہ نے اپنے بیان میں کچھ کہا ہے وہاں کے وکیل کی جیرا میں اس نے ٹائم کا آگا پیشا کر دیا بھی پہلے کون پہنچا اس نے کہا پہلے وہ پہنچا اس نے کہا میں پہلے پہنچا گواہ نے کہا نہیں وہ پہنچا میں پہنچا پہلے پہنچا مطلب بری کہے جائے یہ بندہ مشرم نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس سے بندہ بری ہوا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹا کیس رسٹ ہوا ہے اس میں کاملوں میں ترمیم کر دی جائے کسی بھی کیس کا اندر اس بات پر نہیں گئی بات ٹھیک ہے تو بردازی ایک بات تو کلیر ہو گئی دوسری بات ہم آتے ہیں اور بھی بہت سارے ہم نے کیس رڑے ایک ہم نے کردو کا کیس رڑے رہے آج کل اس میں دو رہی لاکھ لوگ ہم نے کروڑ کی ہے مسلمان اچھا کسی اور مسئلے کے وہ لمبی ڈیبیٹ ہے اس کو ملے الگ میں پراہ کروں گا ہم آتے ہیں قادرینیوں بات ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے حساس موضوع ہے اچھا اب قادرینیوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن ہی ایک الگ ایشو ہے وہ ہم گوھر شاید جلے کہتے ہیں علماء کرام کے ساتھ محبت اور اس کا ساتھ جو تعلق کا کیسے ہوا تو اس کی میں بتایا کہ ریاض ہم گوھر شاید کی اس کے جانسے ہمیں تعلق ہوا ان سے قربت ملی اور اس میں ہمیں بہت بڑا حوصلہ ملا ان کی دعاوں میں ان کی محبت میں ان کی شفقت میں تو دل بہت خوش ہوا کہ دل جا کے یہ دین کا کام کرنے میں آپ کی ہر چیز کی طرح سے اندر کی خوشی ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دعاوں کے سلسلے میں اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں بھی ہم گاؤں کے تیہات کے روک نہیں رہے میرا باپ زمیدار ایک عام سے زمیدار ہے شاید میرے والد صاحب قرآن میں نہیں پڑھا تھا میرے والد صاحب قرآن میں نہیں پڑھا تھا کہ مولوی کا بیٹھے نہیں ہوں میں میری والدہ بھی ان پڑھ تھی میرے والد صاحب ان پڑھ تھے زمیدار تھے غریب زمیدار تھے ہاں ٹپیکل جو اللہ پاک نے ان کی دعاوں سے ان کی رزق حلال سے اللہ پاک نے ہمیں بھر کر دی اور آج اس مقام پر پہنچا ہے ہمارا آپ نے کوئی کمال نہیں ہے ان کی دعائیں اللہ کی کوئی اور وہ اللہ کو جلدہ اللہ کوئی اور کوئی بات ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی جس سے لینا چاہتا ہے کام پر لے لیتا ہے تو یہ جب یہ یہ اس کے ساتھ ساتھ قادرینوں کا عشو چلا تو قادرین کو جب کارنو بنا تو بہت سارے کیس میرے پاس آئے دو سو اٹھانوے سی اور بی کے حوالے سے اور مختلف اس میں کیا ہے دو اٹھانوے سی ہے کہ انیس سو تیہتر میں آئینے پاکستان میں ایک قادرین کو جب قومی اسمبلی سے ڈیکلیر کیا گیا کہ قادرینی نامسلم ہیں تو اس پہ پھر قانون سازی ہوئی اور آرٹیکل دو سو ساٹھ تھری میں ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل دو سو ساٹھ سب کلاس تھری میں کہ مسلمان کون لوگ ہوں گے نامسلم کون ہوں گے ڈیفائن کیا گیا تو جو نامسلم میں جو کالم دیا گیا دو سو ساٹھ کے اندر آئینے پاکستان کی بات کروں گا میں تو اس میں کادیانی لہوری احمدی اور مرزی چاروں نفاظ استعمال کیا گیا یہ نامسلم ہیں باقی ہندو پارسی یہ سب ڈیکلیر تھے تو ساتھ سے جب آئین میں ڈیکلیر کر دیا گیا تو ساتھ ساتھ ہمارے آئین میں جب کوئی نامسلم ڈیکلیر ہوتا ہے تو اس کے لیے آرٹیکل تھرٹیس میں آپ نے آپ کو جا کر ریشتر کرانا ہوتا ہے ایز ای منورٹی ایز ای منورٹی ریشتر کرانا پڑتا ہے تاکہ اپنے منورٹی کے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں وہ کلیم کر سکیں تو یہاں سے چھتیس طرف سے آئی تک کوئی نہیں کیا بڑی اہم بات جو پورے پاکستان میں دنیا میں آئی تک اس بات پر کام نہیں ہوا کہ جب یہ نامسلم ڈیکلیر ہو گیا آئین کے اندر آٹیکل چھتیس میں کادیانی نے آئی تک اپنا کوئی ریشتر نہیں کر رہا ہوں یہ ہر جگہ مظلومیت کا نار لگاتے ہیں پہلے ہم مظلومیت کہتے ہیں کہ میں ان کے ملک کے پورے آئین کو کانون کو مانتا ہوں مانتا ہوں پھر میں ظلم ہو رہا ہے ہاں پھر تب تب بات ہوگی انہوں نے آب تک کے آٹیکل تھرڈیس میں کادیانی کو اپنا کو ریشتر نہیں کر آیا تو انہوں پہ کیا ظلم ہوگا صحیح بات تو ان کو رائٹسی نہیں ملیں گے انیس سو چوہتر سے لے کہ وہ کیوں نہیں کر آتے بس وہ یہ جیسے کرا لیں گے نا انہوں نے ہمارے جنگ ختم ہو جائے گی کہ وہ عیسائی سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے عیسائی قرآن پڑھے عیسائی حفاظ کرے عیسائی اسلام لوگ کہے جو مرضی اسلام کا بارے میں بات کرتا رہے ہم اس کو مرنے نہیں کر سکتے وہ عیسائی رہے گا ہاں صحیح ہے ہندو ہندو ہی رہے گا قرآن پڑھے ازان دے نماز پڑھے لیکن ہندو رہے گا نا جب تک کلمہ نہیں پڑھتا تو کلمہ نہیں پڑھے گا ہم اس کو مرنے نہیں کر سکتے اس کا آٹیکل تھرنس میں منارٹکہ رائٹ سے کادینوں کو کادینوں کے خلاف کیوں منا ہے اب یہ بڑی اہم بات ہے کادینیوں کو کیوں منا کیا آتا ہے کادینی اپنی عبادگاہ کو محسنہ نہیں بنا سکتے ازان دے سکتے اشار اسلام استعمال نہیں کر سکتے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہندو کہے گا آپ کچھ کیوں کہ آپ نے آپ کو وہ ڈکھلے نہیں کر رہے چھتیس میں آپ نے آپ کو ڈکھلے کر دیں گا پھر جرم نہیں ہے آر کا ٹکر چھتیس میں آتا ہے کہ نے رشنک رایا ہماری جنگ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو آپ بہروپیے کا اور اس کو پوز کرنے کا کانون چھوڑ دو کہ آپ ہو نہیں پوز کر رہے ہو میں وکیر ہوں میں آپ کو جسٹس پوز کروں میں جج ہوں جی میں یہ کر دوں گا جرم ہے میں جرم ہے میں پولیس افسر ہوں جی میں جرم ہے تو کادیانی کو جرم بھی یہی ہے کہ بہروپی والا سپری کوٹ ججمیٹ ہے 93 میں سپری کوٹ نے انہوں نے ایک میں بتاؤں تھوڑا سا جی جی بالکل بالکل انہوں نے کادیان میں جب یہ کانون سازی ہوئی تو دس سال تک کانون سازی نہیں ہوئی اس کانون پر پتاکو 73 کے بعد دس سال تک کانون سازی نہیں ہوئی کیونکہ اسمولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کی حمایتی تھے یہ تو بھٹو صاحب کا کانون آمدانہ یہ کیسے انہوں نے تو انہوں نے کانون سازی نہیں ہوئی 84 میں آکے امتنائے کادیانی اس پاس کیا انہوں نے 1974 کے بعد پورے پاکستان میں زمین اسما نہیں کر دی ہر کادیان یہ کرمہ لکھتا تھا گھر کے سامنے صورت لکھتا تھا کرمہ لکھتا تھا اور ٹوپی پہنٹا تھا بیاج لگا تھا کلمہ شریف کا کہ مسلمان ہوں کون کہتا ہے میں کادیانی ہوں کون کہتا ہے میں مسلم ہوں کوئی کہا کے دکھا ہے مجھے تو بڑا پاکستان میں یہ جب کانون سازی کانون آئین میں آ گیا کانون سازی نہیں ہوئی تو پھر جا کے جاؤل اقزاب نے 1984 میں امتنائے کادیانی اس پاس کیا وہ بنا ہوگا نا مدھب 298 بی اور سی کا اضافہ کیا گیا تاجرات پاکستان میں کہ اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے پاکستان پہلے کورن میں ہاں جب یہ کانون بنا تو پورے پاکستان میں کہا یہ اشار اسلام کلمہ پڑھا ہے پکڑی آس کو شادی کے کاروں پہ لکھتا ہے نا عبدالس علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن رہی مسرون شادی نکاح وہ کار پکڑے وہ ایفرکٹ آئی تو پورے پاکستان میں مسلمانوں نے بہت ساری ایفرکٹ آئی کانون کے تحت جھوٹی نہیں ہاں کیونکہ کانون بن گیا کہ شاہر اسلام اسلام نہیں جار سکتے اب انہوں نے کیا کیا اچھے گئے پھر بھی نہیں گئے نہیں انہوں نے کیا کیا دیکھو ان کو یہاں بریک ہوئی انہوں کیا کیا کہ سارے کانون کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے کہا جہاں پہ تو یہ بنیاد حقوق کی خلافر تھی آرٹیکل ٹونٹی آئینے پاکستان کی آرٹیکل ٹونٹی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کو مذہبی آزادی ہے آرٹیکل ٹونٹی میں سعیے انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی سپرنگ کورڈ میں لارج منچ میں مقدمات ریسٹرڈ ہوئے لہور میں کوئٹہ میں پشاور میں سندھ کے اندر تو ہائی کورڈ میں ایک پٹیشن گئی مختلف منچ میں تو سپرنگ کورڈ کا لارج منچ بیٹھ گیا تو تمام مقدمات ان کو بنا لیے گئے اور وہاں ڈپیٹ سنی گئی انہوں نے کہا جی یہ آئین میں اس کو شارٹ کرتا رہا ہوں وہاں سے وکیل کوئی ہے بڑے وکیل تھے اسمائل کو رشی صاحب تھے اور حکومت مقدمہ لڑھ رہی تھی حکومت لڑھ رہی تھی یا یہ مختیار صاحب جیسے بندے موجود تھے صحیح صحیح انہیں کہے یہ بنیادی حقوق کی خلاف عرضی ہے ہمارے خلاف کہ یہ ہمیں ایفر کٹ رہی ہیں اور ہمیں آزادی نہیں مذہب کی سپرنگ کورڈ نے ہیلڈ کیا یہ رپورٹ ججمیٹ ہے نائن ٹین ٹری کی کہ صاحب آئینی آزادی اس بندے کے لیے جو آئین کو مانتا ہو صحیح آپ مانے آپ تو آئین کو نہیں مانتے اور آپ تو چیٹنگ کر رہے ہو آپ پوز کر رہے ہو آپ بحروپی ہو لہٰذا آپ پہ یہ مقدمہ ریسٹر ہونے چاہیے اور صحیح ریسٹر مقدمہ نہیں ہے پہلے جاگے چھتیس پہ کراو چھتیس پہ کراو انہوں نے آئی تھی جو جو جنیس سو ترانوے کی ججمیٹ ہے اس کو آئی تھی آئی تھی آئی تھی ڈائرکشن ہوئی ہے انہوں آئی تھی ڈائرکشن ہوئی ہے وہ بھی پینڈنگ پڑی ہے تو یہ سارا فراڑ ہے کادیاں نہیں تھی مذہب سارا فراڑ ہے چیٹنگ ہے مذہب نہیں ہے کوئی ہاں بالکل یہ ظاہر ہے چیٹنگ ہے اگر آپ کہہ رہے ہو حکوم بھی مانگ رہے ہو ساری چیزیں کر رہے ہو یہ آئی تھی تو ان کو کیا پرٹیشن کی جائے تو کوئی بھی کادیاں نہیں ایس پر اسلام ایس پر آئین پاکستان اسلام کے بعد نہیں کرتا آپ کو کوئی اسلام نے کوئی رحمت اللہ برکاتہ کیا ہے تو دو سال سزا اس کی اچھا شاہر اسلام اس نے کہتا شاہر اسلام نہیں استعمال کرتا کوئی کادیاں نہیں آپ کو اسلام لکھر رحمت اللہ برکاتہ اس لئے کہہ رہا ہے کلمہ اس لئے لگا رہا ہے آپ نے آپ کو مسلمان پوز کر رہا ہے اور جتا پوز کرنے کے سزا دو سال ہے اچھا تو اٹھانوے سی اور بی کی سزا دو سال اس لئے کہ پوز کر رہے ہیں سپری کوئی ججمنٹ اتنی واضح ہے ان کے بارے میں اگر کوئی عام بندہ بھی اس کو پڑھ لینا تو میں اس کو ایمان تازہ ہو جائے گا اور وہ ان کی ہر چیز کو دیکھو دین کی کتاب کے بارے میں ہم دل سے نہیں پڑھتے وہ سواب کے لئے پڑھتے ہیں سمجھنے نہیں پڑھتے اس ججمنٹ کو آپ پڑھو گے سمجھنے کے لئے تو آپ کا بالکل انیس سو ترانوے کی ججمنٹ ہے اس نے پورا آئین ڈسکس کیا گیا ہے پورے قادیاں کو ڈسکس کیا گیا ہے پورے مذہب ڈسکس کیا ہے اگر وہ لوگوں نے جو کلینٹ شیو ہیں جو منصف ہیں غلما کراؤں بارے میں نہیں کرتا وہ جو جج جو دنیا کی کانون سے منصف بیٹھے ہوئے انہوں نے اس ججمنٹ لکھا ہے داہر سے بات ہے وہ سپریم گورٹ کی ججمنٹ خود ایک کانون بن جاتا ہے تو قادیاں نے خلاف جتے بھی مد مد کیے ان کی جو منٹ آرگیٹ تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان پوز کرنا اکثر شادی بیعہ کے اشتہارات میں جب کہتے ہیں دینی حلقے سے ہمیں گرشتہ چاہیے تو سمجھو کہ اس پر نائن ڈائن پرسن قادیانی ہے اچھا یہ جو اخبار میں اشتہار آتے ہیں شادی بیعہ کے اشتہار جو آتے ہیں دینی لڑکی چاہیے اس پر نائن ڈائن پرسن قادیانی لوگ شامل ہوتے ہیں میرے تجربات اس لیے ہوئے ہیں کہ میں آج دس کیسز ایسی ہمارے پاس آئے ہیں اچھا ایک ہمارے پاس سے بچی تھی ڈاکٹر تھی کوئی ٹیس تعلق تھا اس کا کیس آیا کیا تھا اس کا کیس یہ تھا کہ جو انہیں اخبار میں ڈائن میں اشتہار آیا رشتے کا اور بندہ امریکہ میں سیٹ تھا بچی سید فیملی کی تھی بڑی فیملی کی تھی ان خاندہ میں ایک پڑھ لکھا بندہ نہیں تھا اس نے ڈاؤر اخبار میں اس بندے سے رابطہ کیا ایمیل اس وقت تھا مویل نہیں تھے ایمیل سے رابطہ ہوا وہ بندہ رابطہ کر کے پاکستان آیا کراچھی آیا بچی کوئٹہ سے کراچھی آئی اور یہاں آکے سیٹی کورٹ میں اس کا نکاہ ہوا گھر والے نہیں تھے بچی کے بس وہ امیہ والے سنہوں کر کے میں آئی ہوں سیٹی کورٹ نکاہ ہوا نکاہ کرنے کے بعد تین چار دنی بندہ رکھا ہے اور یہاں کسی بندے کا حوالے کر کے بچی کو بچی نے اسی دوران قطر ہسپنال میں ہوجوپ کری بلائی کر دیا اس کی پوسٹی جوب لگی ابھی بھی ڈاکٹر بچی تین مہینے بعد انہوں نے کہا میں ڈاکومنٹیشن لے کے جا رہا ہوں وہاں بے آپ کو بلا لوں تین مہینے بعد وہ بچی جہاں رکی تھی وہ بھی زبادہ لے گیا اس کو نا کہ عبادت کے لیے یہاں بیعت کرو بچی نے کہیں معلومات تھی قادرینیوں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ خبیص یہ تو کلام مزارک کلام نے کہا دیا نہیں کہلا آپ اس کی ہمارے بیعت کرو گی تو آپ جا سکتی وہ نہیں جا سکتی ہماری کام انہوں نے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کہہ رہے ہو کہلے قرآن دوبارہ پڑھو آپ کہلے میرے دادی نہیں قرآن پڑھایا میں سعید فیملی ہوں خیل لڑک پڑھی لکھی تھی اس نے خط لکھا گمنام قاتل کے نام سے حکومت اس وہ حکومت کو حکومت نے کیس ریفر کر کے ہمارے دفت چاہا اس نے اپیل کی کچھ یہ کیا کہ جی اس قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ دین کے نام پہ ڈاکیں مار رہے ہیں اور قادیانی ہیں اور یہ دھکہ دہی کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے اس نے کہا کہ خلاف کانوی کارویہ کی جائے اچھا یہ ہے تو وہ پھر خط آیا ختم نبوت میں وہ خط بھی میرے حوالے ہوا ہم نے بچی سے رابطہ کیا بچی میرے پاس آئی ہم نے اس کو پرسک کیا کیس کو تو اس میں خلا نہیں ہو سکتا خلا اس نہیں ہو سکتا کہ نکا ہی نہیں ہوا ہے ہاں غیر مسلم اچھا سو نکا کی کیس ہوتا ہے جو نکا نامہ ریجٹر ہو چکا اس کیسر کیا جائے سٹی کورٹ میں ہوا تھا سٹی کورٹ میں ہوا تھا تو اس نے مسلم لکھایا ہوگا مسلم لکھایا تھا پھر ہم نے اس مقدمہ ریجٹر کیا قادرین خلاف کہ امریکہ بیٹھا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو ہم نے جتنا بھی کچھ کیا اس کو دنڈا کیا تو ایسے بہت سارے کیسز ہمارا ٹنڈو آدم سے ایسا کیس ہوا تھا تو وہاں جا کے کچھ اثر بڑھا کچھ نہیں تو وہ چیٹنگ کرتے ہیں چٹر چور ہوتا ہے چوری کرنا جاتا ہے چوری ہوگی صحیح بنا تھا اور کھیں چوری کرے گا ہو تو وہ جس فیملی کا ٹھہرا ہویا تھا اس کو بھی کچھ نہیں وہ تو خود وہ کوئی اوفیشل تھے گورنمنٹ کے اچھا جنہیں جوب کرتے تھے گورنمنٹ اوفیشل میں تھے لیکن قادیانی ہی تھے ان کے خلاف کروائی نہیں مہنگی تھی لیکن بیسکلی تو پریچ اس خاتون کو وہ ہی کر رہے تھا اور اس طرح کے کیسی اس کو جگر آپ کے ذہن میں ہو ایک اور کیس ہوا تھا ہمارا ایٹ بچی جساعت انہیں نکاح کیا تھا لاہور کا تھا بندہ الفضل ایرکولر پہ جنرلل میجر تھا اور اس کا کام ہوکی کا رہنے والا تھا وہ اور اسی اشتیار پر شادی ہوئی بچی آلمہ تھی بچی آلمہ تھی آلمہ تھی تین چار مہنے بچی ساتھ وہاں رہی یہ جا کے ان کے ہاں لاہور میں واپس کراچی بچی آئی اس کو پتا چل گیا تھا قادیانی اس کو پتا لگ گیا قادیانی ہر سی بات ہے کچھ نو کچھ تو ایسا اس نے پھر اپنے باپ کو بتایا چاچے کو بتایا پھر مجھ سے انہوں رابطہ کیا میں اس کو بلاؤ اس کو بلالی اب یہ آجا بچی لے جاؤ پھر اس کو اخلاف پوچھا اس نے کہا میں تو ڈیو فرس قادیانی تھا لیکن نکالا میں لکھا آئے حدیث لکھا رہا تھا میں آئے حدیث ہوں لیکن میں قادیانی ہوں وہ لکھا گا اب بچی تو نکال میں آگے کیا کر سکتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ تو ہم نے پھر اس کو جا کے اس خلاف ایف ایف کٹوائی اس میں پندرہ زنہ کی جار سو بیس کی سب ایف 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 لگائی اچھا پھر اس میں زنہ کی ایف 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 کٹے گی اگر اس نے جھوٹ بول کے آگر کاروں بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت کے ساتھ اب یہ کہو کہ آپ میری یا لیگل وائف ہو شریف بیوی ہو اس کا صحبت کرو ہاں جبکہ وہ ہونا تو پندرہ زنہ میں آتے ہیں سب سال پچیس سال ہیں اس کا پندرہ سال تک آئی اب جیل کاٹ رہا ہوں ابھی جیل میں جیل میں اچھا کوئی کوشش نہیں کی اس نے بچنے کیا نہیں نہیں اپیل تک کیے ہیں بہت بڑے وکیل کی ہے سمری کوٹ تک گیا ہے اور کونسی اس پہ آرٹیکل یہی لگی شائر اسلام علی شائر اسلام علی دوزو اٹھانوے سی بی اور پندرہ زنہ پندرہ زنہ اس کو کہتے ہیں پندرہ زنہ کہتے ہیں پندرہ زنہ میں کسی عورت ساتھ آپ یہ کرو جیہاں میں سمجھا اس میں بی 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 بنا گئے کادیانوں کو کہیں یہ نکار نامہ کوڈ میں کہا میں نکار نامہ تو ہم انکار نہیں کر رہے نکارنا ماں مسلمانوں کا قادیانیوں کو نہیں آپ پہلے مانو پہ آپ کو ریسٹر کراؤ قادیانی ہو قادیانی ہو تو قادیانی دکھا ہو نہیں سکتا کہ تم اسلام علیہ کمور کرو صحیح بات اور آپ بتائیں کہ انہیں انکار نہیں کیا کریں لیکن وہ زہر سی بات تو پھر بعد میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسائل کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے تھے لیکن بچے ہم نے مل گئے تھے کراچی میں کچھ ایسے ہوئے واقعات کافی سارے بہت سارے واقعات بہت سارے واقعات اور یہی نوعیت ہے یہی نوعیت ہے دو بچے ہو گئے پھر ڈسکلوز ہوا قادیانی ہے بندہ چلا گیا جرونی چلا گیا کہ بچے منگانے وہاں پر آ جاؤ جی پتا گیا نہیں جی تو قادیانی تھا وہ بچے لے قادیانی چھپاتے نہیں دو سال بعد کیا ہے لوگوں کو کرنے کا تو آپ اس پوری یہ تاپ تیزی سے واقعات ہیں جس طرح بتا رہے ہیں لوگوں کو کس طرح اویر رہنا چاہیے یہ آپ تھوڑا گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اویر رہنے اس طرح چاہیے کہ جو پڑے دائیں بائیں کے محول اور قادیانیوں کے بارے میں لوگوں کو میرے نارو کی طرح اویر نسنی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے کے بارے میں اویرنیس ان کی شکلوں کے بارے میں اور ویسے بھی کوئی قادیانی وکیل ہے اس کے ساتھ بندہ کھڑا ہوا ہے میں پوچھتا ہوں یا رہے کی بندہ قادیانی ہے تو مجھے انداز ہوتا ہے کہ قادیانی ہے اس حوالے سے میں کافی سارے قادیانیوں کو کراچی میں جانتا ہوں تو اکثر قادیانی وکیل جو ہوتے ہیں مجھ سے بہت آگے پیشے بھاگ جاتے تو ایدف ایسا ہوا کہ ہمیں ایک ڈسٹی کورٹ شہداد پر میں تھے تو وہاں بھی پیش کھا جاتا وہ بھی قادیانی تھا تو وکیل صاحب بھی قادیانی تھے میں بھی جاتا تھا کراچی سے وہ بھی جاتے تھے مقدمات میں تو کافی مشہور وکیل ہیں قادیانیوں کے تو اس نے اس پیشکار کو کہا اسلام علیکم آپس میں وہ بھی قادیانی وہ بھی قادیانی بس ہم نے پکر لیا گریبانس کو جاکہ شہداد پر تھانے میں جا گئے ایفر کٹا جی دو سوٹھانوے بی کی اس کو بند کر آیا اس کو انہیں تھانے میں ہم جب گئے تو تھانے والا نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے کہا اسلام علیکم کہا ہے یہ جرم ہے میں کی اس قادیانی وکیل کو پتا ہے کہ جرم ہے اس پیشکار کو پتا ہے جرم ہے انہیں جانبوج کے کیا ہے کہ وکیلیں اس کو پتا ہے دو سوٹھانوے بی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اشار اسلام اسلام علیکم کرنا اس نے ہمارے اسام نے لاؤڈی بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہ قادیانیوں کو دو سوٹھانوے بی کے تحت منع ہے یہ اشار اسلام کے الفاظ استعمال کرنا اس کو امید نہیں تھی کہ میں یہ پکڑایا اس کو امید نہیں تھی ہم نے اس کو پکڑا وہاں سے اور اس کو جا کے تھانے بند کر آیا اس کی پٹیشن ہائی کورڈ میں پیٹنگ ابھی تک پڑھنے جج کیا رہا تھا دیکھ کے جج کیا رہا کہ جب ہیرنگ ہوئی تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ یہ کور سا ہے اسلام علیکم کہنا تھا تو عیسائی کہہ سکتا ہے ہندو کہہ سکتا ہے ہم نے کہا صاحب اس قانون اس آئین کہتا ہے جس طرح جج جرم وقیل ہے اس آئین قانون نے ان کو منع کیا ہے حضور اٹھان میں میں بی پڑھتا ہوں پھر اس کی نے کہا کہ باقی تو آتا ہے صحیح ہے تو یہ تو قانون نے یہ نہیں کر سکتے میں کہا عیسائی کر سکتے کیونکہ عیسائی تو عیسائی رہے گا نا قانون نے آپ کو مسلمان پوز کر کے اسلام علیکم اور اشار اسلام اسوا کرتے ہیں لہذا جرم ہے ایک دفعہ جنازے میں ہم شامل تھے ہمارے دوست قوال صاحب کا جنازہ تھا تو قانون نے مجھ سے اگلی صاحب میں کھڑا ہوا تھا تو میں کراچی کی بات ہے میں اس کو جانتا تھا کاندیانی ہے میں ابھی صاحب مولیسا صحیح کر لو نیت کی یاد کرے تھے میں اس کو حال سے پکڑا میں کہت تیرہ آواز نے جناز سے کیا تو سارے نماز خراب کر رہا ہے خبیص تو جاگ با کھڑا تو جاگ با کھڑا کیا اس کو پھر ہم نے نماز جنازے پڑھی ایسے دور ہم کیونکہ مقلعہ ہیں کوئی دعوت شاہوتی یا دوسری دنوں پہ بیٹھا ہوا تھا میں اس کو نام لے مخاطب کیا میں کہت میعہ تیرا کیا واشتہ افتیار سے پی پڑا پر پانی پی تو خود بھوکا مار رہا ہے یاد اڑھ جاہ سے بھار بیٹھ جائے پانی پی لے تاکہ سب کو لگا کہ تو مسلمان نہیں تو بھر روز ہمارا خراب کرے گا نہ تیرا دعا سے واشتہ ہے نہ تیرا روزے سے واشتہ ہے وہ اس نے پانی پئیا ہے تو اللہ کو شکر ہے کہ قادیانی جو ہے نا یہ مختلف رحل میں ان کی شکلوں سے ان سے بندہ انداز ہوئے تھے ہمیں اور ہم کیونکہ سارا فاکس ہمارا قادیانیوں کی ہوتا ہے تو ہم اس کو نگاہ رکھتے ہیں قادیانی پہ تو بہت سارے مقلع ذرات ہمارے بتاتے ہیں کہ آر مندل صاحب بندہ مرانا قادیانی ہے تو فری میں کچھ کرتا ہوں اس کی اپنے طور پر پوری تحقیقات کرلوں کیسا نہ ہوگی اگلا بندہ مجھے گلت بھی گائیڈ کر رہا اے دفاع صاحب وقیل صاحب تھے الیکشنگ کنڈرسٹ کر رہے تھے صدر کی امیدوار تھے تو مخالف کنڈیٹر کے کچھ بندوں مجھے کہا کہ مندل صاحب بھی قادیانی ہے وہ پتا ہے میں قادیانی اندفرد کرتا ہوں اور انگلہ محاذ کرتا ہوں پھر میں نے اپنا سروے کیا میں نے کیا اس کو میں نے کبھی جمعہ کے نواز میں نہیں دیکھا کبھی اس کو نواز پڑھتے نہیں دیکھا پھر میں نے اس کو پھر واش کیا کہ میں نے نواز پڑھتا ہے جمعہ جمعہ بھی نہیں پڑھا اس نے میرے کہ یار لگتا تو ہے پھر تین جا دوست اس کو میرے کہی در آیا یار بات سن رہی میں سرم آپ کو ووٹ دینے کو سوچ رہے تھے لیکن آپ قادیانی ہوں ہم اس کی ووٹ نہیں دیرے آپ قادیانی ہوئی نہیں ہوں اس نے کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوں میں خلاف شایش ہو رہی ہے تو ہم نے کہا مرزا گولان قادیانی پر تین دفعہ نالت بھیجو وہ جھوٹا ہے دجالے خبیصے فرادی ہے اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے تین دفعہ نہیں اس نے چھے دفعہ کلمہ پڑھا بات اللہ لاند بھیجی تلیم بلدہ وہ قادیانی تھا کچھ لوگ ہمیں غلط موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہا نہیں کسی مسلمان کو قادیانی کہنا بھی جرم ہے کسی مسلمان کو قادیانی کہنا بھی جرم ہے تو ہر بندے کو بلا تحقات کو کوئی بھی بات ہو اس کی تحقات بلا کر رہتا ہے تو مشکل نہیں ہے کسی پہ تحمت یا کسی کے بارے وہ غلط افقہ اٹھانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہر بندے کو کہیں یہ قادیانی ہے جب قادیان نہ ہو یہ بھی جرم ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے میں علم اقرام سے بھی آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آئینی پاکستان ہے یہ تازیرات پاکستان ہے اس حوالے سے اپنی مساجد میں جمعہ خطبے میں آپ یہ ضرور بتائیں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ قادیانیت کی بارے میں لوگوں کو آئینی پاکستان ہمارے پانچ منٹ کی بات ہے اس کا بہت بڑا میں خیال دے میں مولوی دنی ہوں لیکن اس کا بہت بڑا سفر نہیں اس کو حجر ملے گا لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں بیسک آپ کو پھر نسل وہ خراب ہے بیسک آئینیس ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے تعلیمی داروں میں جا رہے ہیں وہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے وہ کس سے ملتے ہیں کون لوگ ہیں اگر آپ گھر میں یا آپ کے نائے بھائے کے محول میں مذہبی محول میں آپ کو یہ پتہ جائے کہ قادیانیت کون ہیں اور ان کے کیا عزائم ہیں تو پھر میں خیال کوئی بچہ بچی آپ اس کا شکار نہیں بن پائے گا خاص کر ہماری بچی ہیں جب شادی ہوتی ہے ایک بچہ ہے دو بچہ حجت ہے تو کیا کریں پھر وہ مجبور آدی کہتی ہے چلو ممتا کا پیار محبت بہت سار لوگ نہیں بھاگی ہوتے اور چونکہ یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قادیانیت کتنا بڑا فتنا ہے بچوں کو لے کے بچیاں آگئی ہیں کہ قادیانی اس کا باپ ہم نہیں جائیں گے گو کر رہیں گے یہ بھی ہے ہم بچوں کو مسلمان سے قادیانی بنے دوں گی لیکن وہ بندہ جس کو اویئرنیس ہو ایک بندہ اویئرنیس کا پاتہ نہیں چھوڑو یار ایک ہی جیسا ہے سارا دو ہزار تیرہ کا بات ہے میں لندن میں کانفرنس میں گیا تھا تو وہاں کچھ لوگ آئے تھے جرمن سے یورپین کنٹری سے انہیں آکے ہمیں بتایا کہ جی ہمارے جرمنی کے اندر قادیانی جو ہے ایک اسلامی ٹیچر اپائنٹ ہو گئے ہیں انہیسٹریوں کالجوں میں تو ہمارے ڈاکٹر عبدالقاء سکندر صاحب تھے یہ میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مندل صاحب آپ جرمنی جائیں گے ساتھ ان کے تو میں پھر جرمنی گیا یورپین کنٹری کو لوگوں ساتھ تو رات کو میں نے کہا تو مندل سے ہوئی انہیں بتایا کہ یہاں ایسا ہوا ہے ہم کیا کرے ہیں جب وہ خود پریشان تھے خود پریشان تھے کہ ہمارے یورپین کالجوں میں جو قرآن اپڑھا جا رہا ہے وہ قادری نہیں پڑھا رہا ہے پیچر اپائنٹ ہو گئے ہیں تو وہاں جو کونسل لیول پہ انجام نے بات کی تو کہ وہاں گورا تھا عیسائی میں نے اس پر کہا کہ میں نے کہا رہی یہ آپ لوگ کیا کیا ہے کہ لیں کہ رائٹ ٹیم پہ رائٹ کام کیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں اپلائے کیا اچھا اچھا اپلائے نہیں کیا تھا جنہوں اپلائے کیا وہ اپائنٹ ہو گئے تو اب سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے بنیادی حق کیا کیسے کا فنڈمنٹر رائٹس ہے کہ وہ جاپ کرے جو کرے جو قرصر کرے ہاں کہا کہ تو میں نے کی فنڈمنٹر رائٹس یہ بھی ہے نا کہ میں صبح یہاں فرنک فرٹ کی سٹریٹ پہ آ کے آپ سے میں چندہ مانگوں فور ماسک چرچ کے لیے ہاں کہ میں بیرمین داڑی والا دن دیوں میں مسلمان ہوں میں چندہ مانگوں چرچ کے لیے لوگ مجھے کوٹے کے نہیں کہ مسلمانوں چندہ چرچ کے لیے مانگ رہے ہو فرانہ کر رہے ہو جھوٹ کر رہے ہو چندہ مانگ رہا میرا رائٹ ہے جس کے لیے مانگوں لیکن نہیں کچھ فنڈمنٹر رائٹس میں رسٹرنسنگ آرڈرز ہیں جی ہاں آپ کسی کے ساتھ نہیں بند کر سکتے صحیح بات ہے تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے تو کیا ہو سکتا ہے میں ان کی درہی کا ہم بتاتے ہیں کام آپ کرو گے خیرہ انہیں اپلیکیشن جو بچے پڑھتے تھے مختلف انگی درف سے آفغان بہت ہے ترک بہت ہے اندرخواہ لگا دی ٹیچر اچھا نہیں ہم سوپسند نہیں پڑھنا چاہتے آئی ڈانٹ لائی ڈیس ٹیچر تو اس نے کہا نئے ٹیچر پوائنٹ کرو تو انہوں نے تو نئے ٹیچر انہوں نے وہ بچوں کا رائٹ تھا یہ بچوں کا رائٹ تھا اور اس کے اللہ کے شکر ہے کہ جب وہ کچھ سکولوں میں سے یونیسٹی میں ہوا کہ جب نئے ٹیچر اپائنٹ ہوا تو مسلمان اپلائی کیا مسلمان وہاں قرآن پڑھا رہے ہیں پیٹھ کے تھے اگر آج کادیانی وہاں قرآن پڑھا رہے تھے مسلمان بچوں کو یہ تو وہ جگہ تھی جو آپ کو پتا چل گئی پھر وہ ہمیں یہاں سے گئے جب معلوم مجھے ہوا افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ ہم ہیڈل بگز آ رہے تھے فرنک فرنٹ سے تو راستے میں ایک شہر آیا وہاں نواز پڑھی تو بہت خوبصور مسجد تھی اچھا وہاں جرمنی کے اندر زیادہ ترکوں کا ہولڈے اچھا اسلامی ماسک پہ نا ترک ہیں یا خوانے باقی ایشن لوگوں کا بہت کم ہے تو نواز پڑھنے کے بعد ایسے گپ شپ کر رہے تھے تو وہ ترک تھا نمبر ساتھی ہم نے کہا اس کو بتائے مدیعوں کے بارے میں قادمی کے بارے میں وہ اس نے ایک قسم کھائی کہ مجھے آئے پتہ لگ رہا ہے کہ احمدی جو ہیں یہ نان مسلم ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے گے پاکستان میں نمبر آف سکول تھوٹ ہیں مسلک ہیں یہ سکول ایک مسلک ہے آئے ہم پتہ لگایا ہے اتنے عرصے بعد کہ یہ دیار نان مسلم پھر ہم نے اس کو ججمنٹ کا پیش بھی دی کے لامہ اس کو اب اس کی پریچ کریں گے ہم آپ کی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو علاؤنے کرو مسجدوں میں یہ تو بڑھے چھے دوست ہیں ہمارے سے بڑھے چیپ باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے طرح آمین کے بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آئے پڑھے گئے شادیاں چل لیوں گی وہاں بھی تو یہ لوگوں کو آفینس نہیں ہے اور واقعی پاکستان کے مقابلے میں باہر ان کے لئے زیادہ زرخیز ہے کیوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو چاہو بنا دو اس لیے میں کہایا کہ پاکستان کے اندر ترکوالے بھی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بہت سارے مسلک ہیں مسلکوں میں یہ ایک وندہ ہو دی مسلک یہ اور یہ خود پاکستان کے اندر ترکی نامسلم ہے اچھا میں ایک چھوٹے چیز تراندر پوچھوں گا کہ یہ جو قانون سازی پاکستان میں ہوئی ٹو نائنڈ پیپ سی اور ٹو نائنڈ کہ یہ غیر مسلم ہیں اور یہ شائر اس کے اثرات بیرون ملک میں آپ نے کہیں کچھ ہوا ہو دیکھو یہ ایک افریقہ میں کیس چلا قادرین خلاف कیپٹان میں الحمدللہ وہاں بھی عیسائی جو نے فیصلہ دیا کہ یہ قادرین نامسلم ہے اچھا ان کا قبرصہ لکھ کیا گیا جگارتہ میں دوہزاتreh میں کیس فائل ہوا دوہزات نومے کے فیصلہ ہوا وہاں بھی عیسائی جو نے فیصلہ کیا کہ یہ قادرین نامسلم ہے جگارتہ کی بڑی جام ماجد الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ مسلمان کو دلوائی ہے اور وہ صرف ہمارے فیصل ہوا جاسے ہی ہمارے فیصلوں کے وجہ ہے ہمارے فیصلوں سے یعنی ان عدالتوں نے جکارتہ ساؤت افریقہ مذہبی طور پہ ریلیجیس انسٹوشن کے حوالے سے جب کوئی بات کی جاتی ہے نا پاکستان کو پرائٹیم دیاتا ہے رائٹنگ میں اچھا اون آف دی کنٹری ہے کہ جس کے آئین میں جس کے پی آر سی آر پی سی کو پی پی سی کو ججمنٹس کو بیرنو ملک میں ریلیجیس پائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں ہمارے تین ملکوں میں ڈسکس کیا گیا ساؤت فریقہ میں انڈونیشیا میں اور جگارتہ میں عربی ہم نے ریسنڈی جون دوہزار اکیس میں اسی سال ریسنڈی جنرل اسمبلی میں ہم نے اپنا یہ پورے کانو کو ریپروڈیسٹ آیا کاندیوں خلاف انہوں نے یو اینو میں ایک اپیل فائل کی ہے وہ بشکلی اپیل فائل کی ہے ملیشیا خلاف اور تھائلین خلاف ہمیں پارٹی مریا پاکستان کو اس میں پورے ججمنٹ اور فیصلے میں دیئے ہیں الحمدللہ احمدیوں نے کی احمدیوں نے کی یہ اچھا کہ ہمیں احمدیوں نے یہ کی ہے کہ اب ہم دوسرے چپٹر تیسری پورے چلیتے ہیں کہ احمدیوں نے جون دوہزار اکیس میں یونو میں ایک اپیل فائل کی ہے جب دوہزار دس کے اندر احمدیوں کا عبادگاہ پہ حملہ ہوا لاہور میں ایٹی ٹو کاندیانی اس میں مر گئے تھے جانم ماسل بھی اس کی بیس پہ انہوں نے پائنسو فیملی اٹھائی پائنسو بند ہیں نہیں پانسو فیملی اور اٹھائی انہوں نے اور رفو چکر ہو گئے تھائیلینڈ اور ملیشیا ٹھیک ہے باگ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہمیں آپ آسائل میں سکھ کر دیں پناہ دے پناہ کر دیں پناہ کر دیں تو کرتے کرتے انہوں نے اندر کھاتے اپنے ہوا کام شروع کیا جو انہوں نے طریقہ واردات ہے پانچ سو فیملیز پانچ سو فیملیز اور وہاں جا کے انہوں نے مذہب کی اپنا تبلیغی ناشت کرنا شروع کر دی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ایے ہمیں آپ ٹیسٹریٹی دیں جو بات یہاں سے کھولی نہیں کی قادیانیوں کی اس درخواست کو تھائیلینڈ نے اور ملیشیا نے رجٹ کر دیا جس بات پہ کہ ہم یونوں کے ممبر نہیں ہیں یہ ان سے کلتی ہو گئی تھی ان ملکوں میں ہاں تو جو یونوں کے ممبر ہیں ان پر کارون لاغو ہوتا ہم پر کوئی یونوں کا کارون لاغو نہیں ہوتا صحیح ہے پاکستان بارے میں لکھا کہ پاکستان پر ہمارے پر نمبر آف کیس ریسٹڈ ہوئے مارا جا رہا ہے قطر گیا رہا ہے کاروبار کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور سب بلند رکھا کے پاکستان کو نوٹس آگے والا پاکستان نے موقع دیا اس میں جواب مجھے رکھنا پڑ گیا ماشاءاللہ تو میں نے جب جواب لکھا اس میں تو میں نے یہی سے سٹارٹ دیا پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی جو ملٹیپل نیشنل کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے وہ قادیانیوں کی ہیں میں نے شیزان کا حوالہ دیا شیزان جی ہاں میں نے مرسریز کا حوالہ دیا شانواز مرسریز والے ان کا سن ڈیپ کا اور بڑے بڑے کمپنی جو ان کی یہاں ملٹیشن کمپنی ہے ان کا نام دیا نمبر آف بنیس کا نام دیا نمبر لوگوں کو نام دیا گیا سب لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور آئی تک ان کی کسی بھی جلائے گیا یا کاروبار کو ریسٹین کیا گیا ہے کانوی طور پر تمام پرمنٹ کے موجود ہیں ایونکہ ہماری پی آئی اے میں کیچا بھی شیزان کا جیتا ہے یہ ہے دوسری بات ان کی کہ قادیانی جب ہی دوہزار دس کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو ٹوٹل ٹرمین کو ایک فورٹی ٹو حملے ہوئے تھے بات گاؤں پہ پاکستان میں دوہزار ایک سے لے کے دوہزار دس تک پاکستان دہشگردی کی لپیٹ میں رہے ہیں تین سو بیالیس بندے ٹوٹل مارے گئے اس میں امام بارگاہ اور مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا یہ کوئی ایک حملہ ہوا تھا پھر پاکستان بھی یہ مسلمان بھی یہاں سے بھاگ جائے تو پاکستان دہشگردی کی لپیٹ میں تھا اس وقت پاکستان کے اندر افراد افریق عالم تھا بیاری ساملے ہوئے پاکستان کی مساجد پہ امام بارگاہوں پہ اور چرچ پہ جہاں تو اس کے توران دہشگردی میں شامل تھا تو اس میں کوئی پریپلان تھا نہیں بلکل ٹھیک پاکستان قادیانیوں کو نان مسلم ڈیکلیر کیا انہوں نے چوتہ سے لے کے نو ٹیل ٹوڈے اس آئین کو نہیں مانا جی پھل تو پاکستان رہتے ہیں ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں پھر ہم نے رائٹ کو کلیم کر سکتے ہیں تو یونو کیسے ان کو دے گا تو ہم نے کیسوں کو ذکر کیا کہ آج تک کوئی بھی کیس ان کے خلاف ریسٹر نہیں ہوا ہے جھوٹا آج بھی کوئی قادیانی اس لیے نہیں مارا گیا کہ قادیانی ہے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو بات ہے تو تو کوٹ اور لائے جاتے ہم کوٹ سزا دیں آپ بری کریں تو ہم تو کوٹ میں کہے کوٹ تو بری بہت بار کر چکے نمبر آف کیس ان کے خلاف ریسٹر ہوئے تو ہم تو کوئی قادیانی چوری کرے گا تو اس کو چوری سب لے گی بلکل ملے گی اب کہے جی میں قادیانی مجھے بند کیوں کیا گیا ہے چوری کیے نا وہاں تو اس سے قادیانی خلاف دو سو ٹھانوے بی اور سی کے تحت جمہورکہ منسٹ ہوتے ہیں قادیانی کے تحت تھوڑ پر چلنا جاتا ہے کام تو اگر ڈلٹی ہیں تو ان کو صحیح ہوتی ہیں نہیں تو بری ہوتے ہیں تو ان کو اس وہ اپیل میں خیال اللہ کرے میں خیال وہ ڈیسمس ہونے والی ہے وہ جواب نے یوں نے میں فائل کر دیا ہے ملیشیا اور تھائیلینڈ دونوں سے جائیں گے دونوں جائیں گے تو واپس آئیں گے یا اور ان کو کیک آٹ کرے گا ملیشیا تو بہرحال اسلامی ملک ہے وہ ان جیتوں کو زیادہ اسلامی ملک ہو یا دو لیکن ایک ملک میں اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہی نہیں ہیں جس میں وہاں لوگ جا کے وہاں رہے نہیں بلکل بہت خون خرابہ ہو قطر و غرط ہو ان کو کچھ بھی نہیں ہے یہ اسلامی سے کیوں لگے بیٹھے میں یہاں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے ایسا حالات ہی نہیں ہے بنیادہ پر تو وہاں گئے ہیں جڑوں کھوکلا کرنے ہیں وہاں گئے جنگ ہی نہیں یہاں پر یہاں کونس جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں قادرین کو بتایا کہ ہمارے دس بندیں مارے جا رہے ہاں ہمیں جانے خطرہ آج کوئی قادرین مارا گیا نہیں آج تک نہیں ہو اس چکر میں قادرین ہی ہاں ہاں اگر کہ ذاتیات کے مسئلہ ہیں کوئی لینڈ کا ڈیسپوٹ ہے کسی لوگ مر رہے ہیں اسے مارے جاہے تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے لیکن پارٹیکل اسنا پارے سے کہ یہ قادرین نہیں ہے اس گھر کو آگے لگا دو مار دو ایسا کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں آج تک ایسا انسٹوٹ ہوا ہی نہیں ہے اچھا یہ ویسے میں اس مروں کہ یہ وائلنٹ ہوتے ہیں کہ ایسا وائلنٹ کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن کیا ربوہ کے بارے میں ہم دونتے ہیں یا جو خط نبوت کی تحریک ہے اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں تو بھئی وہ ایک طلبہ پر حملہ ہوا بی فور بی فور کانسٹوشن ایک حادثہ ہوا تھا وہ وہ حادثہ ہوا تھا انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا باکستان مسلمان نہیں ہاں نہیں وہ ربوہ انہوں نے میڈیکسٹوٹ بارے تھے جمیں انڈیسٹریر آ رہی تھی ربوہ میں اتار کے ان کو قطر و غارت کی گئی تھی یہ قادرین نے کیا تھا جی جی مسلمان دیکھ مسلمان تو اتنی قصریت آبادی میں تھوڑے سے لوگ ہیں نیے لیکن مسلمان کے اندر یہ اور ہمارے جو خاص کا پاکستان میں ایسی وائلشن کی کوئی جڑ بھی نہیں ہے آویرنس نہیں تو کیا جڑ ہوگی ہم صحیح بات اچھا یہ جو ایک بات تو یہ بات گفتگو میں سامنے آئی کہ اس حوالے سے آویرنس بہت ضروری ہے کہ بھائی قادیانی کیا ہے اور مسلمانوں کا قادیانی کا درمیان جو معاملہ ہے وہ کیوں اتنا سخت ہے کہ ہم اتنا ہندو کے لیے نہیں ہوتا ہے اتنا عیسائی کے لیے ہوتا ہے جتنا ہم قادیانیوں کے حوالے سے ہم بہت سٹرٹ ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر نہیں کرے اسلام میں ڈیکلیئر کر دیں گے ٹھیک ہے ان کا ایکٹر جو آئی سے مسلمان ہوتا ہے لیکن کیا قانونی طور پر اس بات پر کسی بھی قادیانی پر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ قادیانی ہے لیکن یہ ڈیکلیئر نہیں کرتا کسی بھی قادیانی بھی کیسے نہیں کیا جاتا نہیں اس میں جو پی پی سی میں جو جابتہ اپتہ آ گیا ہے اگر وہ آپ نے آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے مسلمان ہاں تو جورا میں اس کا یہ اس کا جواب ہے آپ کو اسلام لوگ رحمت اللہ پر کہہ دیا ہے نا گریبان پڑھے جاکے بند کرائے جیل میں اکسو تھانے میں آپ کے پاس گواہ ہو نا ہو آپ کو سلام کیا ہے اسلام نے کہا مجھے قادیانی اسلام کیا مجھے آشار اسلام پڑھیں تو دو چاہت دس کیسے ایسے ہوں گے نا تو یہ اپنے آپ کو ریسٹریف کر لیں گے یہ تو بہت آسان ہے بسائر کو جو جو جن آبادیوں میں جہاں رہتے ہیں سلام کی اجل پکڑا تو یہ اس کی آڑ میں جو آڑ تو نہیں کہنا چاہیے مطلب یہ کہ جو واقعات رونما ہو جاتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ نے رسالت میں کوئی توہین کی ہے یا کوئی ایسی چیز کیے یہ کیا چیز ہوتی ہے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں ایک بندے نے اسی قانون کو میں ایک بندے نے بھی کچھ دنوں ایک قرآن پاک کو آگل آئی ناؤزباللہ اس کا سگا مامو اس کو لے کے دھانے پہنچ گیا اس کی افر اگٹ آئی اس کا کیس ہم نے ٹرائل کرنشو کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پاگل ہے پاگل کانون میں بنا ہے لونی ٹیک ایکٹ بنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ اگر یہ پاگل تھا وجہ بتائی کہ ماں سے پیسے مانا ماں نے پیسے نہیں دی قرآن پاک آگل لگا دی مطلب یہ پاگل تو نہیں ہو نا اس کو پتا ہے ماں اس سے محبت کرتی ہے پاگل کوئی کہا بتا ہے کون محبت ہے کیا ہوتی اس سے ماں کو آگ کیوں نہیں لگائی ماں سے پیسے مانگے ماں کو آگل لگاتا نا اس کو پتا کہ میری ماں مسلمان ہے اور قرآن سے محبت کرتی ہے اس کو قرآن پاک آگل لگائی ماں کو آگل لگائی اس کو پتا ہے قرار پاکست محبت کرتی ہے ناؤزباللہ تو پاکست محبت کرتی ہے تو یہ پاگل نہیں ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ جی یہ وہ نے کہا جی لونینٹیا کے ایکٹری ہوتا ہے کہ اس کو مرگی دورے پڑتے ہیں میں کہا ٹھیک وہ ایک ٹائم کے لئے ہوتا ہے لیکن مرگی دورے میں آج تک تاریخ میں ایسا کوئی واقع ہے وہ تو بہت کافتے رہتے ہیں تو اس کا پھر میں نے کہا اس میں مرگی دورے پڑتے ہیں نا تو مرگی دورے میں ایکٹرنگ کرتا ہے مرگی وہ ایک گھبار چڑتا ہے ہوتر جاتا ہے کنٹینیو جو پاگلپن اور ہوتا ہے بالکل تو اس کا اپنے ٹائم کرشو کیا تو وہ ایسا ہوا کہ وہ جب آتا تھا نا کچھ عرصے بعد ہی وہ کہتا ہے میں جل رہا ہوں میں جل رہا ہوں مجھ آگ لگ رہی ہے پانی ڈالوں میں مر رہا ہوں آگ لگ رہی ہے جج کہتا تھا دیکھو اس کو اللہ تعالی دنیا میں عذاب آیا پانی ڈالوں میں مر گیا تھا اچھا جنگ تھا جنگ تھا اٹھا سنتی سالو مرتی بچہ دنگ ٹائل ہی اس کنگ یہ تو بڑی علامت ہے اللہ تعالی کی طرف ایک اور بندہ تھا وہ بہت بڑا اس میں گریڈ ٹو میں گریڈ ڈینٹی میں افتر تھا جی پیو ہیدر آباد میں اس نے امام میدی کا دعوی کیا تھا اچھا اس کا فرم گیا ہے اس میں کی امام میدی کی امام میدی کی وہ کیسے دعوی کر دیا بہت زیادہ پڑھتے ہیں بغیر استاد کے پڑھتے ہیں نا جو اگہالی ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھ گیا نہیں فالوار تھے اس کے نہیں خود ہی تھا وہ کہتا تھا میں جی پیو میں گریڈ ٹو کا افسر تھا گورنمنٹ پوسٹ پہ ہم سے میں نے خود ملکات کی میں نے کہ سارے یہ امام میدی کی یہ چودہ حدیث ہیں اس میں کہیں بھی شامل نہیں ہو رہے آپ میں جی میں امام میدی ہوں تو کرو جا دجال سے لڑ لو پھر آپ نے جا کے اس کی جا کے رسال تو ہے نا تو یہ نے آدھی سے اس کو پھر ہم نے ٹرائل کیا ان نے کہا یہ باغل میں اس کو وکیل نے کہا میں پاگل ہوں تو ہم نے جیسے کہا کے سب پاگل کا تو ڈاکٹری بتائیں گے نا تو گڑو بندر وہاں جمک راتے ہیں وہاں رپورٹ آ جائے گی اس کو گڑو بندر بھی دیا پاگل خانے میں واقعی پاگل ہو گیا تو واقعی پاگل ہو گیا تو واقعی یہ بلکل بعد میں اس کو سمجھ آئی کہ میں نے غلط کام کیا ہے بیل لگائی تو ہم نے مین وائل اس کے جو حلف نامہ تھا نا یہ پاگل ہو گیا ہے تو ہم نے اسلام آباد بھی دیا فیڈل گورنمنٹ کو کہ پاگل بندر اور آپ نے اس کو پوسٹ بڑھایا ہوا ہے اس کے نوکری بھی غتم کر رہی واسس کی یہ چیزیں لوگ مختلف اس پرائے میں جذبیات پر آگے یوز کرتے ہیں لیکن یہ اوورحال پاکستان کے کانون میں جیتنا بڑا جیرم ہے نا یہ کوئی دائم آئے کی اہکے پہ کی نہیں ہے ہمارے بہت سے لوگ ایسے اس کو کہتے ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے لیکن کانون بڑا پرفیکٹ کانون نہیں اور یہ وجہ ہے اور چینج نہیں ہو سکتی یہ کانون میں بلکل چینج نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ نے بھی اس پر لارچ بینے تھپا لگا دیئے اب گنجائش نہیں ہے اب گنجائش نہیں ہے اچھا یہ جیسے ابھی حالیا سیالکورٹ والا جو ہے انسیڈنٹ ہوا آپ بین ایک پاکستانی شہری ایک سینئر لائر آپ اس پہ کیا کومنٹ کرنا تھا چاہیے دیکھو اس میں جو یہ انسیڈنٹ اچھا نہیں ہے اور یہ جذبات کے زمرے میں آیا ہو ہے میں بھی کہ دیکھو اس پہ کانون سازی تو نہیں آپ کا ایک رائے بس کوئی اس پہ چاہیے جیسے ابھی آپ نے سنا واقعات کو اس قسم کے واقعات جو میں نے سنا تھا ایک انتہائی افسوسنا وقوع ہوا ہے کہ پاکستان میں ایسا وقوع نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی احساس نے کیا بھی ہے ہمارے کوٹوں میں اتنی سخت سزائیں ہوتی ہیں باندبی کو اندازہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے دلیل یہ دیکھے کہ لوگوں کا کوٹوں پر سسٹم پر یقین نہیں ہے میں بتا لوں کہ کوٹوں میں آج تک کوئی بھی ایسا ملزم بھری نہیں ہوا جس کو یہ کہا جائے کہ جھوٹا کیس تھا ہاں لیکن وہ اب ہمارے پاکستان کے قانون میں آپ کو بتاؤں میں کہ فرض کرو کہ یہاں کوئی انسٹنٹ ہو جائے تھا سٹی کوٹ کے پاس جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس انسٹنٹ کو کہ اس جج کے پاس آ جائے اسی جج کے پاس آ اور گواہ نہ ہے اس ججت ستان نہیں سکتا ہم ان صرف گواہ ہو نہیں سکتا ابراہ نہیں سکتا جج کا مطلب ہے ججمنٹ رائٹر ججمنٹ کی ڈیفیریشن ہے اون دا بیس اف دی ایویڈنس جب ایویڈنس نہیں ہوگی تو کوئی ججمنٹ کی کوئی حصد نہیں ہے تو یہ تو ہمارا قانون قاضی قانون نہیں ہے یہ قاضی قانون الگ مختلف ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں کسی بھی قانون کا ذابطہ نہیں ہوتا اس میں دو گواہ گواہی دیں گے اور وہ پروف ہو جائے اس کو فانسی لگا دو نہیں لیکن گواہ کرنے گا پاکستان میں ہمارا قانون شہدت میں گواہ کے بارے میں تجکتر شہود کی بات آتی ہے اتنا اس کا دونوں بندے دونوں قسم اٹھا رہے کے اس کے بعد یقین کرو گے ٹیکنکلٹیز یہ قانون شہدت کے اندر زمرے میں آتی ہے لیکن جو اسلامی جو قانون ہے پاکستان کے اندر بجائے کسی اداروں سے بننے کے جو بنا ہوئے نا اس کو صحیح طریقے سے اپنیل کر دیا جائے نا تو جرائے میں کمی ہو سکتی ہے یعنی اس پر امپلیمنٹ شروع ہو جائے امپلیمنٹ شروع ہو جائے ترمیم نہ ہو یہ امپلیمنٹ شروع کی رکاوٹ کون ہے مختلف ادارے مختلف لوگ مختلف وقتوں میں لوگ آتے ہوئے وہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر ذہن کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی مطلب اس پورے کئی بشمار کیسز آپ نے ذکر کیا وقت میں نہیں ہیں ہمیں تاہو کر رہے ہیں لیکن کئی سے آپ کو لگے یہ تو بلکل پیور اللہ نے آکے کروایا مطلب یہ تو مطلب یہ جو پلٹا مارا ہے تو بلکل اللہ نے حفاظت کی میں اتراؤں کہ میں یہاں سے بہت سفر کی ہیں سکھر جاتا ہوں بدین حضراباد ٹنڈو آدم رات دو دو بجے جاتا ہوں ڈیڑ بجے جاتا ہوں سفر صبح کوٹ پہنچتا ہے اور مجھے اتنی وہ انرجی جسم میں ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اکیلہ جاتا ہوں تو سن کے انرجی لے رہے ہیں اکیلہ جاتا ہوں اکیلہ ڈرائیو کرتا ہوں اور اللہ کا میرا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازہ ہوا حطرہ سے اولہ سے نوازہ ہوا ہے عزت سے نوازہ ہوا ہے اس کام کی برکتیں ہیں کیس کے دوران میں جانا چاہ رہا تھا کوئی ایسا کیس ہو آئی ہوں آپ پروسیڈی میں اور ٹھک کر کے اسے لگے یہ تو بالکل اللہ کی مدد آئی اور کام ہو گیا ہر کیس میں ایسا ہوتا ہے ہر کیس میں میرے سامنے آپ بلیب کرو گے پاکستان کے بڑے بڑے وکیل نامی کرام وکیل کچھ بینچوں بیٹھے میں کچھ بڑی پوسٹوں بیٹھے میں اور ہم تو علماء کرام کے وکیل ہوتے ہیں علماء کرام کی معاشرے میں قریب سے ہوتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی فالتی لگے ہم بھی اس کے کوئی چارج نہیں کر رہے تھے کبھی بھی بس میں گئے کوچ میں گئے اپنی گاڑی میں گئے جیسے کہ پہنچ گئے اللہ تکہ کو شکرت ہے لیکن وہ جب بڑے بڑے وکیل وہاں شرمیندی ہوگے واپسہ رہتے ہیں ہمارے دل بڑا ہو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں عزت رسپیکٹ دی نہیں کوئی واقعہ یاد ہو کوئی چیز ایسی ہے جو جو پوسٹوں میں بڑے سیٹوں بیٹھے میں اب ڈسکر کرتے ہیں نام نہ لیا بتائیں کہ یہ کیس میں ایسا ہوا کیس کی نویت ایسی تھی اب یہ کیس سا بنا یہ جو لڑکے نے ابھی جج صاحب ہائی کورٹ میں بیٹھے میں بڑی پوسٹ میں نام نہ لیا کوئی بات نہیں اس کیس میں دوسرا جج جو تھا ڈی بی تھی وہ بھی بہت بڑی ڈی بی تھی بڑے جج بیٹھے ہوئے تھے جب میں اپیئر ہوا تو انہوں نے مجھے سنا تو اس وقت وہ ایسا رہے تھے جیسے مجھے کوٹ میں اوپر کوٹ میں شرمیدہ کر رہے ہیں نا تظریل کر رہے ہیں کیس کیا تھا تو ہی رسالت کا کیس تھا تو ہی رسالت کا کیا یہی لڑکی جو مسلمان سے جو شادی کی تھی یہ بھی تو ہی رسالت کونٹ ہوتا ہے ہاں یہی چیز آئی تھے زمرے میں کہ یہ قادینیوں کی طرف سے لڑکی کیا تو یہ دوسر بی اور سی میں کیس رسٹر ہوا پندرہ زینہ میں کیس رسٹر ہوا مذہبی کیس کہتے ہیں ایسے نا سعی 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 تو اس وقت جب جب فیصل آیا تو بلکو اس کے ایڈٹی میں رکھ میں آیا اچھا ججب نے میرا نام لکھا گیا یعنی ججز آپ کو دورانے ٹرائل یا اس پروسس میں مستقل ٹانٹ کر رہے تھے کہ ججب آپ کو لگا میں پس رہا ہوں یعنی ایسے سوالات لیکن میں جب میں جاتا ہوں ایک بات یہ بات بھی صحیح ہے لیکن ایک فیضے فیکچول آپ نے خود بھی یہ ذکر کیا کہ یہ اس پہ لوگوں کا مطالعہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کے توسط سے آج کچھ ہم اپنے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں گے کہ بھئی یہ قانون یہ ہے اس کی اثر دیفنیشن یہ ہے اور قادیانیوں سے مسئلہ یہ ہے اچھا جو آپ دیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو جج بھی سمائل کر جاتے ہیں سموک کر جاتے ہیں کہ ہرے بندے کو نالج ہے ایسا نہیں ہے آج ہم اس لیے تھوڑا سا نالج ہے کہ کیس بہت سارے میں اپیر ہوتے ہیں نا کہیں ڈانک پڑھنا ہے کہیں وہ سنا کہیں وہ سنا کہیں وہ کمزوری تو اللہ کا شکر جج بھی کبھی دوار مشہوریں پوٹھتے ہیں اور یہ نالج گینگ کر رہا ہے اس کو نالج ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرح سے مدد بھی ہوتی ہے آپ کی زبان اور سینہ کھل رہا ہوتا ہے اس وقت آپ یہ بات کر رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کس کے وکیل کے حصے آپ کس کو ریپرینٹ کر رہے ہو تو آپ کا حسنہ پیسے بڑھ جاتا ہے اس نظام کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالی نے کوئی نظام بنایا ہے تو وہاں جا کے جج کے اوپر بھی ہوتا ہے یہ بڑی سعادت ہے بڑی سعادت ہے کندوں پر رہے ہیں آپ کے اور ماشاء اللہ بہت مزہ آیا بہت زبردست آپ سے گفتو گئی لیکن بہت ساری چشنگی ہے بہت سارے ہم تو چاہتے تھے کچھ واقعات سنیں کیونکہ واقعات سے لوگ درہ انٹرسٹ روکے سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں میں اب یہ چاہوں گا اگر آپ آخر میں تھوڑا کنکلوڈ یہ کریں کہ کرنے کا کام کیا ہے اس محلے میں لوگ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو یعنی جو میں سمجھ پایا ہوں اور لوگ جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ یہ قانون در حقیقت پورے تحفظ ناموں سے رسالت کا در حقیقت جو قانون ہے اس کے اندر کیا اس کی ڈائمنشنز ہیں اور کس طرح یہ کتنی قربانیوں سے کتنی اس کے بعد جا کے یہ ہوا ہے اور اس کی ایمبریمنٹ نہ ہو تو کتنا بڑا فتنہ ہمارے معاشرے کو کھیل رہا ہے یعنی وہ ایک چھوڑا سا اٹریکٹیف سا چار لائنوں کا شادی کا اشتیار وہ مستقبل کے سوہانے سپنے بیرونے ملک اور فلاں فلاں اور اس کے بعد ایمان سب لپیٹ دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا صاحب اگر لپیٹ میرا کہنا یہ ہے آپ کے توسط سے کہ جتنا بھی ہم اس معاشرے میں لیڈیگیشن کی حوالے سے عدالتی نظام کی حوالے سے پاکستان کے آئین کی حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں سب پھر بات ہے الحمدللہ پاکستان میں ہے اور پاکستان کا قانون بڑا واضح ہے مسلمانوں کے لیے دنیا کا کسی قانون میں اتنی پروٹکشن اسلام کو نہیں جاتی پاکستان کے آئین میں دی گئی ہے صرف اس کو ہمیں اویرنیس ہونی چاہیے کہ بیسیکلی جو فتنیس ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو معلومات تک ہونا ضرور چاہیے قانون کے بارے میں اگر آپ کو اویرنیس ہے آپ کے بچوں کو اویرنیس ہے تو آپ اس فتنے سے بلکل بچے رہیں گے احتیاط کریں گے اگر آپ کو اویرنیس نہیں ہے تو پھر آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں جب باتا شکار ہوتا ہے تو اس اندار پورا معاشرہ شکار ہو گیا تو میری آپ کے توسط سے یہ ہے کہ قانون کے بارے میں اویرنیس کوئی مشکل کام نہیں ہے دو چار باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کو سمجھائے جائیں وہ بچے سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی جو ہماری پبلکلی جو بات ہے جذباتی بات ہے اور سنن سائی باتوں مل کر کے اپنے ملک میں انتشار پھیرا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ بات ہے کہ قانون عمل کرتا ہے قانون بالکل اتنا اچھا قانون منا ہوا ہے پاکستان کا خاص کا توہین رسالت کے بارے میں توہین صحابہ کرام کے بارے میں توہین قرآن پاک کے بارے میں اور کانگیاں کے بارے میں کہ اس سے اچھا قانون آئندہ نہیں بن سکتا آپ اس کو فالو کریں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو ایک کوئی بات سنن کوئی جذباتی آکے کہ یہ عدالت میں فیصلہ نہیں ہو رہے میں بتا تھا ہوں کہ میں نے سکسٹی ایٹھ مقدمہ لڑے ہیں ویڈن ٹائم اس کے فیصلے ہوئے اچھے رزیلٹ آئے ہاں کئی لوگ جیل میں ہیں آپ نے بتایا ہے اچھے رزیلٹ آئے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو انظامیاں نے ججوں نے اس کو جھوٹا کہہ گرہ جھوٹا کہہ کے یا اس کی ملزم کی فیور کی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے تو لہٰذا آپ عدالتوں پہ اس نظام پہ آپ بلیو کریں اور آپ کو کانون میں یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ کسی بندے کو خود جا کے کچھ نہ کچھ مار دیں آپ کو کانون جب ریمیڈی آویل ہے اس کو آویل کریں آپ کو ذمہ داری کانون تک پہنچنا ہے وہ بندے کو ماننا آپ کو ذمہ داری نہیں ہے آپ کو فرض میں آتا ہے کہ کانون بنا ہوا ہے آپ کو جا کے احفر کٹائیں کوڑ جا کے بیان دیں اپنا اس کے بعد بری ہوتا ہے جو ہوتا ہے یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے اللہ آپ اس باتے پوچھے گا مارا کیوں نہیں یہ پوچھے گا کوئی ایسا جرم ہوا آپ نے اس کی اس کانون کے دہت کوئی افر کٹائی کوئی کمپنین کی اس کے آپ ذمہ دار ہو اس کو مار دینا آپ کے احطار میں نہیں ہے لہٰذا ایسی کوئی رومرز ایسا کوئی انسٹنٹ اچانک ہو جاتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں کانون موجود ہیں آپ اس کو فالو کریں ہماری خدمات آپ کے لئے چوبیس گھنٹے آپ کے توسط سے میرا نمبر آپ کے موجود ہے کسی وقت بھی رات کو بارہ بجیب ہوگی تو ہم اس کے لئے انشاءاللہ بغیر کسی فیز کے بغیر اس کے آپ کے لئے حاضر انشاءاللہ بہت شکریہ منزل صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے ایمان افروز گفتگو کی اور بڑا مدہ آیا ناظرین آپ نے بھی اس یقیناً گفتگو کو سنا ہوگا اور جن دو چیزوں کی جانب اشارہ دیا ہے بہت کھل کے منزل صاحب نے ایک تو یہ کہ قانون ہاتھ میں لینا ضرور نہیں ہے یہ ایک ریومر ہے کہ ہمارا قانون جو ہے کوئی ناقص ہے بہت جامعے بہت زبردست اور بہت تھوز بنیادوں پر قانون ہے اور جیسے کہ منزل صاحب نے بتایا کہ 68 کے قریب کیسی دیسے دیکھے انہوں نے کہ جس میں یہ کہیں نہیں تابد ہوا کہ قانون کا غلط استعمال ہوا ہے پولیس کے لیکوناز ایف آئی آر کے اور ٹیکنیکل لیکوناز کے بنیاد پر کیس کا اس طرح سے ملزم بری ہو جائے یہ بالکل الگ معاملہ ہے اور یہ بالکل الگ معاملہ ہے کہ آپ نے اس قانون کا غلط استعمال کیا تو ریمیڈی اویلیبن ہے دوسری بات یہ کہ ان فتنوں سے متعلق چاہے وہ گوھر شاہی کا ہو چاہے وہ قادیانیوں کا ہو اپنے آپ کو بھی اویر رکھنا علمی سطح پر اپنی اولاد اپنے بچوں اپنے اطراف میں لوگوں اویر رکھنا کیونکہ بہت خوشنما جال لے کر سیٹل ہو جائے تو اس خواہش کے پیچھے ایک بہت بڑا سراب موجود ہوتا ہے اور وہ جال لے کر شکاری اخبارات کی شکل میں مختلف اشتہارات کی شکل میں وہ حبلہ آور ہوتے اور پھر یہ ایسے کیسز ہوتے اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا فتنوں سے خود بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اس پورے معاشر کو بچائیں آج کی اس رانوما کی اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا ہمارا تعلق جڑا رہے گا اور ہم ایسے ہی مزید اہم شخصیات سے آپ کی مناقات کراتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ